اما بعد فاؤذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے پاس سورہ المائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر آج ہم جو ہے یہ پورا ایک رکوع ہے جو اقاون سے لے کر کے اللہ رب العزت نے چھا سٹھا آیا تاکہ خطاب فرمایا پورا اور بڑا ٹکا کے فرمایا اور اس خطاب کی جو ہے نا آغاز تو اللہ تعالیٰ نے یا ایوہ اللہ زینہ آمنوں سے کیا یہ عام مسلمان ہیں ان سے بھی خطاب ہو رہا ہے منافقین سے بھی خطاب ہو رہا ہے اور یہ مضبوط مسلمانوں سے بھی خطاب ہو رہا ہے تین طرح کے لوگ ہیں یہ کوتھیں مضبوط ایمان والے لوگ اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں کمزور ایمان والے لوگ ہوتے وہ بھی مسلمان ہیں لیکن وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ مضبوط باتیں کیسے ماننے ہم اور ایک ہوتے ہیں منافقین وہ ساز باز کوئی ادھر جہرانا کوئی ادھر جہرانا کاروباری حضرات دراصل کاروباری حضرات بڑے بڑے جو دولت ماند اور ملٹر نیشنل کمپنیز کے مالک اٹھے ہیں اور جن کو اپنے بزنس کی بہت زیادہ فکر لگی رہتی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بڑی اید کی تین چھٹیاں کیوں ہیں ہاں جی گار بیٹھے بیٹھے ہم بھور ہو گئے ہیں تو اب دکانیں کھولنی چاہیے ہاں جی تو پھر وہ اید کے دوسرے دن بھی دکان جا کے کھول لیتے ہیں اور اید کی شام کو بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کپڑا لینے والا بزار میں نہیں ہوتا لیکن وہ دکان کھول کے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں یعنی کاروبار کے شوقین افراد بھی جو کہتے ہیں دنیا کے اندر سواہ کاروبار کے دنیا میں کوئی کام ہی نہیں آیا ہاں جی رپیے بس چوبہ کینٹے رپیے صبح رپیے دن رپیے رات رپیے بس مال کے پیچھے باغ 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 یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ملکی پولیسیز پر اثر انداز ہوتے ہیں یہ غریب بھی ہوتے ہیں یہ امیر بھی ہوتے ہیں یہ بے ایمان بھی ہوتے ہیں یہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں یہ نمازی پرہزی بھی ہوتے ہیں اور یہ بے نماز اور بے پرہیز بھی ہوتے ہیں ان کا کوئی پکا پتا نہیں چلتا ٹھیک ہے ان کی حرکتوں سے اور ان کی باتوں سے سارا پتا چل جاتا ہے کہ یہ کر کہہ رہے ہیں کہہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ پیسے آنے چاہیے کام چلنا چاہیے وہ کوئی بندہ چلا دے ایمان والا چلا دے بے ایمان چلا دے کافروں کے ساتھ دوستی کر کے کام چل جائے کافروں کے ساتھ دشمنی کر کے کام چل جائے کام چل جائے بس کام کام اور کام یہی ہے قائد کا فرمان قائد اور کوئی کام نہیں دست گیا وہ کام کام اور کام یا نیا وہ جو ہے نا ماسٹر کے مولٹی فوم نے پھر اگرہ ضافہ کر دی اور پھر خوب کریں آرام آرام کا ہے نام ماسٹر کا مولٹی فوم یہ آپ ان اشتہاروں اور مشہوریوں اور ان کمرشلوں کو محمولی نہ سمجھیں یہ آپ کی منٹالیٹی بنانے میں پوری طاقہ لکھا جاتے ہیں کہ آپ نے وہ چیز خریدنی ہے اگر نہ خریدی تو آپ کی نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے آپ یہ کمرشلز جو ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ کمرشلز کی ایک فلسفی ہے ایک تیوری ہے جس زمانے میں کمرشل آنی شروع ہوئی ہے سب سے پہلے اشتہار جو کمرشل کی اولین شکل ہوتی تھی آپ کو بتا ہے کسائی پرانے زمانوں کے اندر جب اپنا بڑا جانور زبا کرنا ہوتا تھا تو آٹھ داس دن جانور کے ساتھ ڈھول بجواتے تھے آج بھی بجتا ہے دور کے علاقوں میں وہ ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں اس کو ویڑے کو اور وہ بڑے بیل کو یا اس سندے کو تو اس کو ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں سوارے پنڈ میں گماتے ہیں کہ جناب ڈم 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 سب کان کول کر بھائی سن لیں کل گیارہ بجے نتھو کسائی اپنے ڈیرے پر اس جانور کو زبا کرے گا جن بھائیوں کو گوشت اوجڑی پائے سری دل کلیجی نام لے لے کہ دل لل چانے والی باتیں بتاتے ہیں بنائیں تو تازہ گوشت لے جائے چوڑا جی ڈم 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 نو طریق کو میلا لگ رہا ہے وہاں پر ہمارا کپڑے کا بڑی بڑی گھنٹے کھلیں گی امریکہ افریقہ چینہ لندن پھنا شروع سے کپڑا کٹھا کر کے آپ کے لئے ہم لے اور ڈم 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 آپ کو مٹھائیوں کی دکانے ملیں گی جھولے ملیں گے جو میلا اور آپ کو پتا ہے کہ غریب لوگ میلے کے لئے گاؤں کے لوگ مر جاتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا تھا ہم تو شہروں کے اندر رہنے والے تھے ممی ڈیڈی بچے جن کو برگر بچے کہتے ہیں وہ تھے وہ تو بعد میں ہم نے جب اپنے ملازموں سے باتیں سنی تو نے کہا باؤ جی میں نے آنا نہیں ہے میں نے کہا کیوں کام کرنے والی غریب چھ ساتھ بچوں کی ماں کہتی میں نے نہیں آنا میں نے کہا کیوں کہتی نہیں سا دیو تو ضروری کام میں تو وہ چلی گی تو دوسری سے میں نے کہا کہ بھئی اس نے کام میں کہیں جیڑا منو بھی کام میں میں نے پھر تیسری سے بات کی میں نے کہا بھا جی وہ کال مہمان آرہے ہیں تو آپ نے یہاں پر رکھنا ہے کہتی باؤ گلے میلہ آرہے تو کس سے تیرا کام نہیں کرنا سبحان اللہ مجھے بتایا یہ نہیں سا نے کام کی تو دو دین دن کے بعد جب میں آئے تو دیکھا نیل پالشیں لگی ہوئی ہیں سرخیاں دندہ سے کیے ہوئے ہیں اجلے اجلے کپڑے جو باجیوں نے اتار اتار کے ان کو دیئے ہوتے ہیں کھاڈی کی یہ بڑی زیادہ خراب تو ان کا دماغ کیا ہے یہ بڑے بڑے دروں کی عورتوں نے اپنے کھاڈی کے سوٹ اپنے یہ وہ سوٹ دو دو چار چار دفعہ پہن کے جہیز کے اور یہ بڑے کیمتی سوٹ ان کو دے رہی ہیں آپ جا کر دیکھیں فقیر لوگوں نے بڑے بڑے شاندار کپڑے پہنے ہوئے نیل پالشیں اپنی دی باجی لے جاؤ اپنی ذر صدقہ کر رہی ہیں صدقہ ورتی ورتی چیز خراب کر کے اب باجی کے کام نہیں آتی باجی اس کو لپسٹکیں دے رہی ہیں یہ بھی لے جاؤ یہ بھی لے جاؤ صحیح ہوئے تو قریب نہ دیں فراد صدقے ہیں یہ جب استعمال ہو جائیں کسی شیعہ کے نہ رہ جائیں پھر صدقے کرتی ہیں تو باجیوں نے بھی اس معاشرے کے اندر کیپٹلزم کے تحت ان غریبوں کھ لیا ہے یہ بڑے امیر لوگ کے گھر میں جو نوکر کام کرنے والے ہوتے ہیں پھر بعد میں کہیں بھی کام نہیں کرتے ان کی ڈیمانڈیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں کہتے ہیں ادھر سے ہمیں ملتا ہے وہ اللہ کا شکر ہے ہمیں یہ بھی دیتے ہیں ساد صدقہ بھی دیتے ہیں ساد خیرات بھی دیتے ہیں صدقے میں نے صدقہ لینا آپ صدقہ دے کے چاہتے نہیں بھول آپ کہتے ہیں میں صدقہ اس کو ایسا دوں بھی یہ میرے نیچے رہے کہیں صدقہ میرا گھومی نہ ہو جا بجی ملازموں کو دے دوں صدقہ فیکٹری کے فلانے اب کیا کریں ہم تو گئے پاس مولوی اگر کہتے ہیں نہ کہتے ہیں کہ تم اسلام میں مسئلوں کا حل نہیں دیتے تو کہاں سے حال دیں ہم آپ کو ہمارے پر کہاں حال پڑیں ملوی کی دو رائے ہونی ہونی ہیں کیونکہ وہ کیپٹل ازم کے سسٹم میں فس گئے کہاں سے وہ دولت مد معاشرے کے مسائر حل کرے ادھر غریب بھی یہ کم ہی اپنے آپ کو غریب کر یہ زیادہ میٹ کرنا چاہتا ہے امیروں کو امیر جو کام کرتے یہ ویسے کام کر کر دکھا دکھا کہ شو کرتے بھی ہم امیر ہیں لو کنال والی کوٹھی والے کو پانچ دس مرلے ورا آدمی ویسا کام کر دکھاتا ہے کہ امیر ہے تاکہ امیر سے میر کہ مجھے غریب والے کام کئے کام وہ بھی کر سکتا لیکن لوگ مجھے غریب نہ سمجھ لیں اس کا بھی جی نہیں چاہتا غریب سے میٹ کرنے کا سینٹر میں ہے تو یہ دونوں طرف جا سکتا ہے غریب والے کام بھی کر سکتا نہیں ہے نا فراڈ بڑا کچھ ہے آپ دین سمجھ نہ چاہتے ہیں ہم دین کیسے آپ کو سمجھ دیں حضرت ناس کوئی ہمیں بتائیں ہم آپ کو دین کیسے یہ تو آپ کے مسائل ہے دین ہم سے سیکھ نی کے لئے آتے ہیں ہم جس مسئیبت پر پھسے ہوئے ہم سے پوچھیں تو یہ جو آیات آگے آ رہی ہیں نا یہ ان آیات یہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے آج کل یو اے ای اور سعودی پولیسیز اور اس کے بعد اینڈ میں پتا کس کی پولیسی بنی ہماری ہم نے کیا بہانہ رکھ رہے ہیں ہم نہیں سب کو کہا ہے آپ ہماری بات سمجھ لیں ہم نہیں سب کو کہا ہمارے جا کے وہاں پہ ان کے چیف بنے ہوئے ہیں ہم نے مشورہ دیا بھی آپ سارے کریں ہم انڈ پہ ہیں ایٹمی طاقت ہم نے شروع کیا تو سارے کہیں کہ آپ نہ کرتے تو باقی انصر مبالک بھی نہ کرتے آپ سارے کریں انڈ پہ ہم جلاز کشمیر کے بارے میں نہیں آتا ادھر اب آگ ہے اور انہیں فیصلہ کر لیا ہم ایسی چلاکی جلائے ہم نہیں کی ہے یہ میں آپ کو بات بتا دوں یہ آپ اپنے دل پہ لکھ لیں یہ ادھر سے کام سودہ بازی ادھر سے ہوئی ہے جن مشرف کے دور کے جہاز مارے اوپر کمرانیاں لگ گئی ہیں وہ ایک صاحب کہا کہ آپ اس میں درمیان میں کوئی برا بلا نہ کہا کریں عربی میں لکھ کر مجھے کل اسے میں سے بیجھے اچھے اللہ خیر کر میں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ کیا فسے تو ہوئے ہیں رہتی تو بکے بنتی نہیں بادہ ساغر بغیر کہتا ہے اگر اللہ پاک کی گفتگو کرنی ہے تو اللہ پاک کی گفتگو کے اندر عشق تو آنا ہی آنا ہے تو جب عشق آنا ہے تو عشق کے ساتھ پھر شراب کا ذکر بھی آنا ہے شراب کے ساتھ پیالے کا ذکر بھی آنا ہے پیالے کے ساتھ ساکھی کا ذکر بھی آنا ہے پھر اس کے ساتھ پینے والے کا ذکر بھی آنا ہے پھر نشے کا بھی ذکر آنا ہے پھر سراہی کا بھی ذکر آنا ہے پھر محبوب کا بھی آنا ہے پھر محبوب کے حسن کا بھی آنا ہے تو وصل بھی آنا ہے ہجر بھی آنا ہے فراق بھی آنا ہے سمجھ گئے آپ وہ اس لیے کہتا ہے ہر چاند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو کہتا ہے رابدیوی گفتجے کی تم نے بنتی نہیں ساغر و مینا کہے بغیر ناز اس کے ساتھ ساغر و مینا کہوں تو بات نہیں بنتی تو ہماری بھی بنتی نہیں ساغر و مینا کہے بغیر ہے ہم بڑے سڑے ہوئے ہیں بڑے جلے ہوئے ہیں چودہ صدقہ ہوگی خلافت اللہ کی قسم چلی گئی اور دوبارہ لوٹ کرنی آئی مولوی خادم سائن رضوی دو چار برا لفظ اگر کسی نے کہہ دی یہ ہمارے موں سے اوپر نیچے ہو جاتے اللہ ہمیں معاف کر دے واللہ ہم گالیوں کے عادی نہیں ہیں ہم گالیوں کے عادی ہیں ہم بڑے پاک صاف لوگ ہیں اس حوالے سے گالیوں والے معاشرے میں رہتے ہوئے ہم سوچنے ہوئے لیکن یہ مجبور کر کے تو ہمیں اس تنی بات پر آئے ہاتھ ابو بکر صدیق نے جب نا دیکھا بھی ہٹتے ہی نہیں ہٹتے ہی نہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کے موں سے بھی گالی نکل گئی صلاح دیبیہ کے موقع پر اور مغیرہ بن شبہ ہاتھ نیچے کر رہے ہاتھ نیچے کر تو تھوڑی دیکھ بار رسول اللہ کی داڑی کو ہاتھ لگاتا ہے نا پاک مشرق تیری میں گہات اتار دوں گا تیرہ میں اس کو بھی تیش آگیا حضور نے کہا خوالی یا پائی اب وقت عمر آکے اٹھ اٹھ کڑے ہوئے حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے سر کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں جب آپ اللہ کے نبی ہیں ہم کیسے معاوی ہمشہ رہے ہیں ادھر علی ہم اٹھا دے علی نہیں میں نے اٹھا دا اسی رہ دیتا باجرہ لہ دیتا سارے تو ہوئے پڑے گرب اٹھے ہو بکر صدیق نے وہ گالی دی میں اگر وہ سناوں آپ دبکانوں کو آتا گیا اچھا بخاری شریف میں ہے معاملے جب غیرت کے آ جاتے نا دین پر پھر نا بے باس یہ تو نبی پاک کے حوصلے نبی کے اخلاق ہیں بھائی ہم تو بہت تھوڑے ہم تو گر جاتے ہیں تھوڑی سی بات پر تو یہ ساری پٹی ہم نے پڑا ہی ہے یوں دین ساری عربیوں کو پٹی ہم نے پڑا ہی ہے کہ پہلے تم مانو تم کہو تم کو ہم اپنی امارات یہاں اتاریں گے جی ائر لائن اتاریں گے جی وہ جی ہم نے ان کو سہریں کرانی ہے پھر ہمارا ریوینی بڑے گا یہاں پہ سیاہ آئیں گے ہمارے سیاہ ادھر جائیں گے تکاڑے سیاہ ہو جائیں گے پھر نام میں مال ہے یہ سیاہ نہیں یہ سیاہ نام میں مال ہے اچھا جی سب ہو جائیں گے انڈ پہ ہم کہیں گے بھئی ہم اکیلے رہ گے ہم کیا کریں پولیسیاں ایسے نہیں بنتی پہلے فواہ اڑتی ہے میری ماں کہتی ہوتی تھی جب کوئی لڑکا لڑکی خراب ہو جاتا نا دنیا کو پہلے پتا چلتا ہے والدائم کو اینڈ پہ پتا چلتا ہے جب وہ بتاتی ہے کہ بھا جی کالے ایک نہیں جے رہنا ساڑے چھو تو صبح وہ لڑکی غیب ہوتی تو جا کے مراسی سے پوچھا تو مراسی نے آگے سے جو آپ نے کہا جیسی بھی تھی اللہ والی تھی مشین گوئی کر گی بھی ساڑے چھو ایک نہیں رہنا کہتا ہے اللہ والی سی بہت پہنچی سی ہے جی وہ ہمیں پہلے بتا کے ہی سارے جب بازی ایک نہیں رہنا ٹھیک ہے وہ ایک نہیں رہا تو آپ نے جب پاک بازی شو کرنی ہے تو اپنے بچے کے گناہوں کو ایسے پردہ ڈال کے بھی کرنی ہے کیا سمجھے تو یہ سارا کھیل ہم نے کھیلا ہے سارا کھیل ہم نے کھیلا ہے یہ ہم نے جو ہمارے ہاں پالیسی میکر جو ہے نا یہ سات دماغوں والے کتنے دماغوں والے اور دنیا کی اکیس تحضیبیں جو بڑی بڑی تھی نا ان کا دماغ مل کے ہندوستان کا دماغ بنا ہے کتنی دماغ ہے اکیس بڑی تحضیبیں یہاں پر یونانی آئے اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارا ایک عصہ گورے گورے لوگ کا ہے یہ یونان کے لوگ ہیں جو ساتھ ہے سکندر کے ساتھ سمجھ گئے چترال کا ایریہ یہ آپ جتنا بھی گورے گورے چٹے چٹے لوگ دیکھتے ہیں یہ پھر آریہ آئے ہمارے پاس یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لاکہ باول کا لاکہ ہے یہ سارا اراکی یہاں پر آئے عربی یہاں پر آئے رومی یہاں پر آئے الیکزینڈر دی گریٹ روم وہ یہاں پر آکے الیکزینڈر جو ہے جیلم تک آیا اور پھر یہاں پورس نے اس کو رکا دراوری یہاں پر آئے مونجو دھاڑوی ہڑپوی یہ دنیا کی ساری مصری یہ ساری ایرانی آپ دیکھتے ہیں نہیں اس کے باوجداد ایران سے آئے ہیں افغانستان یہ لکھتے ہیں نا روسی یہ سارا ایک مکچر تیار ہو کے میں اور آپ بنے اس لیے شیطانی دماغ ہیں ان کے باقی قومیں ہمارا کیوں مقابلہ نہیں کر پاتی وہ جینز انٹریکشنز جو آپس میں ہوئے ہیں نا انہوں نے ایک بڑی جنا فاسٹ اور فیوریس بنا دی ہے ہمارے میں اس لیے ہم ٹیکنالوجی کو جلدی گین کرتے ہیں آپ دیکھتے جب ونڈو نائنٹی فائی وہاں بڑی مہنگ اداموں وکتی تھی تو ہم وہاں ونڈے دوزار چلا رہے تھے یہاں پہ کیوں آپ کے ہاں ایپس اور یہ سارے لگا لوگے جھگاڈ لگتا ہے آپ کے ہاں منٹیلیٹی ہے چور دروازے بنانے کی جھوٹ بولنے کی باتوں کی تاویل کرنے کی اقبال نے بھی پنجابی مسلمان جو نظم لکھی ہے تاویل کا پھندہ اگر کوئی سیاد لگا دے شاخر نے شیمن سے اترتا ہے بہت جل اقبال نے کہا اقبال نے کہا پنجابی مسلمان کو گیرنا بہت پتے کی بات ہے اس کو سات رنگوں میں ایسی بات سناو کہ ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے اسی دن بدل جاتا ہے یہ پنجابی اسے کے نظم لکھی کیا پنجابی مسلمان کیا نام اس کا تو یہ شیطانی دماغ جو چلتا ہے نا اس کے مقابلے میں یہ آتے ہیں منافقین اور کمزور ایمان والے لوگ جن کو دولت سے پیار ہے جن کا ایمان سب کچھ دولت ہے نا وہ پھر آپ سے کہتے یار نکالو بڑی بڑی کرفشنوں والے لوگ کیا کہتے ہیں میرا سودا کرا دے چوانی چاہیے یعنی انہوں نے اندر بلایا انہوں نے کہا بھئی میاں تم پکڑے گئے ہو دس ہزار فرد کرو عرب کی تم نے کی ہے بھئی مانی انہوں نے کہا اچھا جی حضور بتاؤ کیا کرنا ہے انہوں نے جیل جانا ہے یا پانچ سو عرب دینا ہے انہوں نے پانچ سو عرب انہوں نے لیاو پینچ سل لیاو بس پانچ سو عرب دے رہی ہے اسے کہا لے لو باقی تم یہ رہی ہے لاؤس ان پروفٹ ہوا اس کو لاؤس نہیں ہوا جو ایکچر لاؤس ہوتا ہے لاؤس ان پروفٹ ہوا انہوں نے اپنا فیصلہ کرا لیا اور آپ نے مان لیا اور کہتے ہیں جی یہ مجرم ہے قوم کا یہ مجرم ہے قوم کا تو مجرم قوم کو چھوڑتے کیوں ہوں یہ اور اتنی سی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی صرف اتنی سی بات ہے آپ دیکھ لیں امام حسین اور یزید کا مسئلہ کلیر ہے بات بنتی ہی نہیں لیکن لوگ یزید ہیں امام حسین کا اور امام حضرت معاویہ کا مسئلہ صاف ہے بنتی ہی نہیں حضرت علی کے تو بہت صاف ہے علی کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے جبکہ رسول نے باقی سب نہیں سمجھ ہی نہیں آتی صاف پتا ہے کہ گاندی مکر فریب کی پڑیا تھی اور نیرو ایک بدماشہ آدمی تھا صاف سب کو پتا ہے لیکن جنا کو آپ برا کہیں گے اسے ڈیوائیڈ کر دیا جی وہ ایسے تھا جینا بہت برا تھا تجینا ایسے تجینا ہوا ادھر کے بھی لگے ہوئے ادھر کے بھی لگے ہوئے آپ نے ان نظریات سے ہی فتح کر لینا بھی بندہ کدھر کو جا رہا ہے ایک بندے کا نام نہیں لوں گا دو کچلو لے لیتا ہوگا ٹھیک ہے دو تھی جو بندہ امام حسین حضرت علی امام حسین اپنا عورن زیب عالم گیت اور قائد آدم اور ایک بندہ ہماری سیاست میں اس کا چلو نام نہیں لیتے وہ ایک صلافی ہے ان کو برا کہنا آپ سمجھ لیں بندے کا انتوازن ٹھیک نہیں یہ بھی پورا مسلمان نہیں ہوا کیونکہ ان تینوں چاروں نے مسلمان ہونا بتایا کہ اپنے کو بھی حق کی خاطر کٹ دو اور پرائے کو بھی حق کی خاطر کٹ دو بس ہم درمیانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا رحمان بھی خوش رہے اور شیطان بھی خوش رہے ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے انقلاب کیوں نہیں آتا ہم لوگ کیوں نہیں سارا بدلتے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ یار کوئی درمیانی راستہ کر لو ہاں جی وہ کہتا ہے میں دسانی دیلنی ہے ایک اے نہ میں نوہ دیلنی ہے وہ کہنے میں دسانی دیلنی نوہ دیلنی چل نہ تیری نہ میری ساڑھے نوہ تکالم کاؤ یہ کام جو آپ کے ہاں سے ہو رہا ہے نا یہی ہے آپ اقائد کے اوپر اور اپنے دین کی پالیسیز اور ان کے حکامات کے اوپر جب آپ سینٹر میں بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں اللہ کہتا ہے مومنو یہ نہیں ہونا کام یہ ان آیات اقاون سے لے کر چھہ سر تاکہ سولہ آیتوں کے اندر یہ مضمون اللہ نے بیان کیا سمجھ آئیے آپ کو اس میں ان آیات کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ پاک کہتے ہیں مرتد بھی ہوتے ہیں بندے ان آیات میں آپ پڑھیں گے ان آیات کے اندر مرتدوں کے ساتھ کرنا کیا یہ بھی اللہ پاک نے اس کے اندر بتایا ان میں اپنے مسلمانوں کو بھی غیرت دلائی ہے اور منافقین کو بھی شرم دلائی ہے کہ تم لوگ کس طرح ان لوگ کو دوست بناتے ہیں اہل کتاب کو اور ان آیات میں اہل کتاب سے بھی اللہ پاک نے ان کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ تم جو ان کو فسلاتے ہو اور یہ جو تمہارے پیچھے لاکھیں فسلتے ہیں ان سے میں نبٹ لینا ہے میں نے یہ اللہ پاک نے اس میں بیانا اب یہاں سے ہم اس کے آیت کا صرف آج ایک آیت ہم پڑھیں گے اور اس ایک آیت کو سمجھنے کے لئے آپ کو بہت کوئی سمجھنا پڑھے گا ایک بات اے ایمان والو تم یہودوں نصارہ کو اپنا دوست نہ بناو اب صاف بات ہے نہ گویا کے چون کے چنانچہ اس میں کچھ ہے صاف تو حکم دے لیا کہ دوست نہ بناو وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہارے کوئی دوست نہیں اور تم میں سے جو ان کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہے اور اللہ ظالموں کو کبھی رہیاب یا کامیاب نہیں کرے گا یا انہیں حدایت نہیں دکھائے گا اب جب دوست ترجمہ ہو جانا ہے تو آپ کو دوست کا ترجمہ بڑا حرکہ سے یا رو میرا دوست ہے تو میں نے اس کو دوست دیا یہ کسی زمانے میں ڈاکٹر میداللہ نے بھی کہا کہو جی دوست ہے اللہ نے ڈاکٹر میداللہ تیرا دماغ ٹھیک ہے فوت ہوگے بچارے اولیاء کا لفظ بولا ہے کہ ان کو اپنے ولی سرپرست اور مددگار اور جرانے نہ پال لو ان کے ساتھ دوست کے اولیاء ولی کے سولہ مانے من کنتو مولا اللہ نے کہا کہ کسی بھی مانے کے اندر چاہے سولہ میں سے کوئی مانا ہے تم نے ان کو نہیں اپنے قریب کرنے ہونے جارہا یہ گفتگو ہو رہی ہے اجتماعی لحاظ سے کہ ملکی سطح پر جب پالیسی بنے گی مدینہ کی ریاست کی تو اس کے اندر اب اللہ پاک نے فرمایا کیونکہ وہ بھی رہ رہے ہیں ابھی ان کو نکالا نہیں گیا سرکار نے ابھی ان کو جلا وطن نہیں کیا تھا وہ ابھی ادھر رہ رہے تھے اور ایک طاقت کے طور پر رہ رہے تھے میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ ان کے قلے تھے ان کی گھڑیاں تھیں وہ وہاں بزنس کرتے تھے بنو قریضہ جو تھے وہ چڑھ کے رہتے تھے بنو نزید جو ہے تو اللہ پاک نے وہاں پر ادھر یہ گفتگو فرمائی فرمایا اے ایمان والو یہ تم لوگوں نے ایک دوسرے کو دوست نہیں بنانا ٹھیک ہے یہاں پر اللہ پاک نے ان کے بارے میں جو گفتگو فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان جو یہودیوں کے زیر اثر ہیں وہ منافقین ان کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا کارساز نہیں بنانا کوئی ان کے ساتھ اپنے ریاست کے معاملے شیئر نہیں کرنے مثلا آپ بھی ادھر وزیر خارجہ ہیں وہ بھی ادھر وزیر خارجہ بنا ہوا اللہ نے کہا جو پلیسی نبی اندر بیٹھ کے بنائی ہے آپ کی اس کی پرسنل دوستی ہے بندے کی یہ پرسنل دوستی بھی ہو رہی ہے اور نون پرسنل دوستی بھی گفتگوری انفرادی یرانا اور اجتماعی یرانا اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ یرانا نہیں بنانا ان کے ساتھ تم نے یرانا نہیں بنانا اللہ پاک نے اس کے اندر بتایا فرمایا ایمان والو تم نے یہ نہیں کرنا اور یہ ممانع جو ہے نا یہ اس طرح سے اللہ پاک نے فرمای ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں اس کو دوست نہ بناو اصل میں یہ بات بتایا کہ ادھر ہے اسلام ادھر ہے مسلمان اس کے مقابلے میں جب تم ان کو بھی دوستی یرانا بناوگے یہ کام ٹھیک نہیں ہے کیوں یہ دوستی جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں ٹھیک نہیں ہے کام ٹھیک ہے ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اب یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کی وجہ کیا اللہ پاک نے فرمائی اللہ پاک نے اس کی وجہ یہ اس کے اندر فرمائی کہ وہ یہود اور نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں یہاں تاکہ ایک بات اب اس بارے میں آپ سمجھ لیں یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جو موجزانہ آیت ہے قرآن مجید کی کونسی آیت ہے یہ موجزانہ آیت ہے یہ تاریخ سے چلو آج کی ڈیٹ کتنی ہے دس تاریخ ہے یہ دس دسمبر دو ہزار بیس ہے یہ آج بھی اتنی ہی تازہ ہے جتنی آج سے چودہ سنیاں پہلے تازہ تھی آج بھی اتنی ہی تازہ ہے اور جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آجاتے اس کے بعد روز قیامت کانہ اوزن بھی اتنی ہی تازہ ہے ہر وقت اس کے اندر ایک ہی ہدایت چلیا آ رہی ہے یہ نہیں کہ کسی زمانے میں یہ ہدایت تھی اور کسی زمانے میں نہیں تھی یہ قرآن مجید نے پشین گوئی کیا ہے کیا کہا اللہ نے کہ یہ یہودی اور عیسائی یہ الحمدللہ یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ یارانہ ان کا پورا ہے مطلب کہ یہودی تو یہودی کا دوست ہوں نہ چاہیے نصرانی اور نصرانی آپس میں دوست ہوتے ہیں کوئی اس میں بڑی بڑی بات نہیں لیکن اللہ نے فرمایا خود یہودی اور نصرانی کے اندر بھی آپس میں بڑا پیار ہے پیار کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو مسلمانوں سے اور اسلام سے دعوت اور دشمنی ہے پیار کی صرف ایک وجہ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ دونوں کا دشمن جو ہے مشترکہ وہ مسلمان ہیں ان کے مقابلے کے اندر یہ اللہ پاک نے ان آیات کے فرمایا فرمایا یہ جو آپس میں ساز باز کرتے ہیں کیا اللہ نے فرمایا یہ وَنَسَارَا أَوْلِيَا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا بَعْضِنْ ان کا جرانہ آپس میں اتنا پختہ ہے کہ یہ جو ساز باز کرتے ہیں تم کو اس پر کوئی تاجب نہیں ہونا چاہیے تم لوگوں کو اس پر اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی تاجب نہیں ہونا چاہیے ان کے جرانے ان کے آپس میں اللہ پاک نے فرمایا اتنے زبردست قسم کیا ہے اور بنیاد کیا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا اور تمہاری مخالفت صرف یہ اس لیے کرتے ہیں کہ تم نبی کا نام لیتے ہو بس اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تم سے نہ کوئی علاقہ ہی مسئلہ ہے نہ کوئی جیوغرافیہ ہی مسئلہ ہے ان کا بھی آپ نے یہ کہتے ہیں یہ ماران کا جگڑا یہ ہے کہ آپ وہ دین پر نہیں عمل ہو رہا اور اس طرح نہیں ہو رہا اور اتنے ہی نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ نے فرمایا تم اہل ایمان ہو اہلِ قرآن ہو یہ منکرینِ قرآن ہے تمہاری ان کی دوسری کیسے ہو سکتی کون سی مشترک چیز ہے جس کی بنیاد پر تم اس کے ساتھ دوسری کرو ایک بندہ قائل ہے ایک شاہ کا ایک بندہ کہتا ہے کاشف صاحب اچھے آدمی ہیں دوسرا کہتا ہے برے آدمی ہیں ایک کا اللہ نے کہا نظریہ اور ہے ایک کا نظریہ وہ دونوں کس طرح بھائی بن سکتے ہیں مجھے بتا دیں آپ یہ نہیں اللہ پاک نے فرمایا انیس سو چھالیس میں انہوں نے ساز باز کر کے اپنی ریاست ایک بنانے کی کوشش کی اس کی بنیادیں انہوں نے بہت پرانی بنانے شروع کر دی تھی جب سلطان عبدالحمید کو نکال آیا سلطان کو بھی جب نکال آیا تو سلطان کے باوجداد کوئی اتنے اچھے نہیں تھے یہ ترکی ایسے ہی نا اپنے آپ کو ڈراموں کے اندر بہت اچھے بند بند دکھاتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ رنڈی باز شرابی کبابی سلطان ارام کرتے تھے گھر میں ان کے حرم میں نونوں سو بیویاں ڈونڈ ڈونڈ کے روں میں ران سے چھوکریاں لڑکیاں کنیزیں کٹھی کر کے اپنی خواہشات کے لیے لاتے رہے ہیں جو اب عرب کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے ہاں اتنے شہزادے ہو جاتے تھے کہ پھر بعد میں اپنے بھائی شہزادوں کو وہ قتل کرا دیتا تھا ایک شہزادہ بڑا بھائی تھا تو اس کے ہاں کوئی بدل دوسرا شہزادہ کو بیس پچیس سال کے بعد پیدا ہوا تو وہ اور ماں سے تھا وہ اور ماں سے تھا تو وہ سب سے جو چھوٹا شہزادہ تھا ماں چھوٹی کا داؤ چل گیا اس نے جناب اس کو شہزادہ بنا دیا تو جو پہلی ماں سے بڑا شہزادہ تھا سب سے بڑا بھائی اس نے اس چھوٹے شہزادے کو گودی اٹھا پیار کر چم چٹ ہر وقت اس کو ساتھ رکھنا اس کو تیر بازی سکھائی نیزے سکھائے سب کو سکھایا سارا وہ ہر وقت سارا رکھتا تھا وہ گورا چٹا سونا سے رکھا اس کو ویڈ لفٹنگ کرنی سکھا اے مضبوط بھائی بنایا اپنا تو جب وہ بادشاہ بن گیا بیس پچیس سال کا تو اصول یہی تھا کہ جب بادشاہ بندہ تھا اپنے سارے بھائیوں کو قتل کرا دیتا یہ اصول تھا ریاست کے اندر اور یہی اصول مغلیہ خاندان کے اندر تھا اور جہاں جہاں دنیا کے اندر ملوکیت تھی وہاں یہی رول تھا یہ جو کہتے ہیں ملوکیت سے کیا ہوتا ہے تیرے تو نے پڑھا ہی نہیں ملوکیت سے کیا ہوتا ہے اپنے بھائیوں سے جو اسے سلوک کیا وہ چھوڑ ریاست کے ساتھ تو اسے بعد میں کرنا بھائیوں کو سکتے تو جب وہ سامنے آئے نا سارے تو سب کو قتل کر آرہا تھا دربار میں گرد میں اتر رہی تھے تو بڑے بھائی نے اس کو دیکھ کر کہا انہیں کہ شہزادے تجھے تو میں نے پالا ہے اپنی گود میں تو جو بادشاہ شہزادہ تھا نا وہ بے ساختہ اپنے بھائی کو دیکھ کر رو پڑا جس کی گود میں وہ پلا تھا اب بھائی جان آگے سامنے اور وہ بھی رو پڑا تو وہ سمجھا کہ یہ رو پڑا ہے تو اس کا مجھ پہ رحم آگیا انہیں کہا تجھ کو تو بیٹوں کی طرح پالا ہے تو جب رو پڑا تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس طرح کر کے رکھ لیتا ہے اور کیا کرتا ہے جلاد میں اس کی بھی گدن اتارتی یہ شہزادگیاں یہ دولتیں یہ جب آنکھوں پہ پٹیاں بن جاتی تو کوئی بھائی بھائی نہیں رہتا اگر بھائی بھائی رہتے ہوتے تو آدم علیہ السلام کے دو ہی پتر تھے رل کے رہ لندے ادھی زمین تیری تدھی میری پوری زمین میں آدھ تیرا تھے آدھ میرا وہ نہیں رہ سکے اور نبی کے پتر اور نبی بھی وہ جس کو اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے پنایا اور فرشتوں کو صعیدہ کرے اس کے پتر ٹکے نہیں بیٹھے جب بندہ برائی پہ آ جاتا ہے اس لیے پائیاں جہی موج�s نہیں یہ hvad چ לא دے خار نہ ہو دے خار آ جاتی ہے بھائیوں کی موج ختم ہو جاتی ہے بھائیوں جیسی موج نہیں ہے دنیا کندے پر خار آ جاتی ہے محمد بخش کہتا ہے پائیاں جا ہی موجھ نہیں جے ویچے نہ دکھارنا ہو رہے چچے تھا ہے کہ بیٹے ہی ہیں نا یہ کزن آج کال یہودی تے عربی کہ نہیں میرا کزن ہے یہ آپ اس میں کزن ہی ہیں یہ اس سے آر نکال ہے کہ we are cousins یہ آپ کو پتا نہیں یہ اتنا بڑا لگا جو اسی بڑی خبر لگی ہے انگریزی خبار کے اندر کہ we are cousins چمیاں لیے بچھڑے آؤ پائی جانت اسی ساڑنا ملے صدیاں ہی ہو گیا اسی ساڑیچ نفرتان دو جیاں کواں مانے پا آتیاں ہونہ کاندہ کرائی اسی ساڑیچ اسی اپنے پا یہ نکتے جان دے نہیں وہ مجھ قصہ یاد آگیا چلو چھوٹا سا کسا آپ خسنا دوں ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی ریاست رامپور میں جو وزیراعظم ہوتے تھے ان کے بھانجے تھے اور شیخ ابو الاسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کے وہ شگر تھے تو ان کا میں نے ایک رسالہ پڑھا البیان تو میں بڑا ہوا متاثر تو میں نے مولانا سے بات کی مولانا کہتے ہیں جس دن یہ آیا تھا اس دن میں نے اس کی سلانہ رکم بجوا دی تھی کہ یہ آپ مجھے نا جاری کر دیں ایک سلانہ بڑی اندہ مضامین مولانا جلد کرا کے رکھے ہوئے تھے میں لیبیلی سیٹ کر رہا تھا اس میں دیکھیں مجھے میں نے کہا یار بڑے مزے کے مضامین ہیں تو اس میں امام حسن پر لکھا ہوا تبریشیت پر لکھا ہوا بڑے زبردست باتیں لکھی علمی موقع کانا تو میں نے ڈاک صاحب کا اسی وقت پتا شایتہ نوٹ کر لی ہے یہ انیس سو چھانیس تانوے کی بات ہے انہوں نے کہی انیس سو چھانیس میں یہ نکالا تھا رسالہ تو میں نے کہا جب مجھے موقع ملا تو میں حضرت کی زیادہ کنی تو میں جناب ان کو دس سال کے بعد ڈونڈاڈ کے کراچی سے میں نے تین گھنٹے ڈیفینس میں پاگلوں کی طرح پیدل چال چال کے میں نے ان کو ڈونڈ لیا فرق صرف اتنا کہ وہ بتائیں کیو سٹریٹ میں ہیں تو وہ اگلی جو سٹریٹ ہوتے وہ کون سی ہوتی کیو کے بعد کیا آتا ہے وہ پی سٹریٹ اور کیو سٹریٹ جو ہے وہ ایک تھی ادھر والی پی کے لاتی تھی ادھر والی کیو میں ادھر پھرتا رہا تین گھنٹے خیر میں نے فون کیا وہ کہتے ہیں آپ آ جائیں میں نے کہا میں تو یہاں کھڑا ہوں تو انہوں نے اپنا ڈرائیور پہ چاہ چلو میں ان کی گھر آ گیا بڑے قیمتی آدمی بہت بڑے عربی رائٹر تھے ساری زن کی عربوں میں پڑھایا معمر کذافی کے بھی استاد تھے لیبیا میں پڑھایا اردن میں پڑھایا شام میں پڑھایا کیمری یونیورسیم پڑھایا مصر میں پڑھایا عمل قرآ میں پڑھایا آخری دفعہ زیالہ کے کہنے پر ادھر آئے میں ان کے پاس گیا تو ان کے ٹیبل پہ ایک تصویر پڑھی وہاں پہ شاہ حسین جو ہے نا اردن والا وہ اس طرح ہاتھ رکھا ان کے کندے پہ نا تو ملاقات ہو رہی تو میں نے کہا ساری یہ کہ میرے وہ استاد ہے میں عربی ان سے سیکھتا رہا ہوں عربی بولتے تھے پتا چلتا تھا عربی بولتے سیدہ میں نے ان سے کہا استاد جی یہ تصویر کب کی ہے کہتے میں جب ملا نا اردن کے شاہ حسین سے تو میں نے اسے کہا کہ میرا اور آپ کا سلسلہ نصب جو ہے نا وہ ایک جگہ سے چلتا ہے اے آپ چچا کی اولاد ہیں میں تایا کی اولاد ہوں تو اس فلان نصب سے چلتا ہے تو کہتے اس سے میرے کندے پہ ہاتھ رکھ کر کہا بل دیکھ بل دیکھ بے فکر ہو کس ملک کے اندر ہے تیرا ہی شہر ہے ہم کزن ہیں وہی آر کزن سے نسلی تاثب کہیں نہیں جاتا آج بھی آپ دیکھ لیں میں جاتوں آو ساڑا پائی میں رائی ہاں تو تا ساڑا اتو بڑا پائی اے تیلی آو میرے نا ملے میرے اور کچھ نہ کریں آپ ہندوستان کے بتا دیں بی اسی جو دیہانے سبحان اللہ ماشاء اللہ صدقے جاؤں ادھر آپ بیٹھے میں بھی کہا وہ لیک ہو جائی کیوں وہاں ساڑی کی آپ بھی رہے تھے میرے اب آئی امر سرکا ادھر آکتے آپ پڑی تزلی چوڑا بھی ہوئے نا وہ بھی پائی ہندہ ہے انسان نے دیکھ لیں جبرافیائی تاثبات اور نسلی تاثبات میں اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ حق اور باطلتہ کے فیصلے کر دیتا ہے وہ ہمارا ایک دوست تھا تو وہ ہمارے ادھر گئے وہ ڈریکٹر نہ کوئی بات نہ کرے تو میں نے پتا کرے ابھی یہ ڈریکٹر جو ہے وہ کوئی ارائین برادری کا ہے تو دوست بھی میرا ارائین تھا وہ مجھے کہتا ہے کاشو یاری تا کوئی کام بھی نہیں کر دا ہے میرا تک سینی نہیں کر دا میں نے دوست کے کان بھی ایک بات بتائی اور باہر آگیا میں کہا ہے انشاءاللہ سین کر دے اس نے جا کر اندر انہوں نے کہا میرا صاحب تو سی بھی میرا صاحب تو میں بھی میرا صاحب خدا دا خوف کر انہوں نے کہا دو میرے سے سینی نہیں ہو رہے کہتا اچھا ایک کو جی میرا صاحب چلو ٹھیک ہے نسلی تاثب خونی تاثب نسمی تاثب لکائی تاثب زبان کا تاثب رنگ کا نسل تاثب آج بھی اکیسویں دور میں ایگزسٹ کر رہا ہے اگر اس کی بڑی مثال آپ نے دیکھ رہی ہے کالا رنگ کا اوباما بنا تھا تو فیصل آباد کے کالوں نے دھوم مچائی تھی پوری دنیا کے اندر کالے خوش ہو گئے تھے بے ہمارا کالا جو ہے وہ وہاں کا صدر بن گیا یہ ہوتا ہے تاثبات جہاں پہ رکھ کے جڑ اسلام کٹتا ہے اور یہ کٹ کی نہیں جڑ آپ کو لگتی ہے کہ یہ جڑ کٹ جاتی ہے آپ کو لگتی اکیسویں صدی میں ایگزسٹ کر رہے ہیں یہ سارے تاثبات پریجوٹ اور پریجوئیس ایگزسٹنگ ان دی ٹونٹی فرس سنچری ایٹس ای موڈن ایرہ آپ کہتے ہیں کہ موڈن ایرہ ہے آپ کہتے ہیں اس پوسٹ موڈن ایرہ کبھی آپ کہتے ہیں اس پروگرس ایرہ آپ اس کو پتہ نہیں کیا کیا نام دے کے ہمیں پڑھا رہے ہیں سبق اور ہم پڑھ جائیں واللہ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شاگرد ہیں اور ان کے ہم امتی ہیں میں بہک سکوں یہ میری مجال کیا میرا رہنماء کوئی اور ہے سب سے پیاری نات مجھے یہ لگتی ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا کہ میرا رہنماء کوئی اور ہے مجھے بہکانے آئے ہو جس کا رہنماء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بڑا بھی تک نہ رہنماء ہوا نہ حادی ہوا نہ امام ہوا نہ پیش ہوا ہوا نہ پیغمبر ہوا اور نہ رسول ہوا سب رسول نیچے ہیں سب پیغمبر نیچے ہیں سب نیچے ہیں رسول کہی جائے اپنی کہ نہیں مجھے اللہ کا عاجز بندہ کو ہو آپ اللہ کے عاجز بندے ہیں پر اللہ ہی نے آپ کو بتایا کہ امام الرسول بھی آپ ہیں اور معمول انبیاء بھی آپ ہیں میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنماء کوئی اور ہے مجھے جان لے یہ منزلیں یہ بھی اس سے آگے یہ کہا ہے اسے کہا مجھے منزلیں سمجھ لیں یہ جو منزلیں پھر رہی ہیں تو میرے سامنے یہ سمجھ لیں میں کس کس کا امت ہی ہوں یہ بھی تمہارے خیال میں اس پہ بھی کبھی انشاءاللہ کریں گے اس موضوع پہ گفتگو کریں گے میرے ذہن میں چل لیں گے جب میرا کبھی دل میں خیال آتے ہیں اُٹے رویس سے میں پڑھتا یہ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنماء کوئی آتی ہے جب میرے دل میں خدا کے اور دہریت کے آتی ہیں تیر اور نشتر لگتے ہیں تو اس وقت دل تو میرا ہلتا ہے آخر کوئی بشر ہوں تو پھر میں زور زور سے یہ نات پڑھتا ہوں بلاند آواز سے آتی پھر خدا کی نصرت ایک ایک وصفصہ اور ایک ایک نیزے اور ایک ایک بھالے جو وصفصوں کے اور شبات کے لگتے ہیں نکل جاتے ہیں اللہ کی طرح سے یہ ناتیں بھی دعائیں ہیں ناتیں بھی دعائیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط تعریف نہیں ہوتی ناشریف سنا کریں اچھی اچھی ناتیں نکال کے سنا کریں پہلے ابھی آپ کا ذہن نہیں بنے گا پھر آئیسہ ایسہ آپ کی وحابیت پگلنی شروع ہو جائے گی جو سنگ دلی کا دوسرا نام ہے بروے بریلویت جو ہے وہ ضرور سے زیادہ پگلی ہوئی برف ہے وہ تھنڈا ہی نہیں کرتی کوئی کام ہاں جی یہ اتنی جمعی ہوئی برف ہے گلیشیر یہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا اس کو بھی پگلائیں اپنی اندر کی وحابیت کو آپ ناشریف سنیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کے دل میں سرکار آ جائیں گے جس کے اللہ اللہ لوگ کہتے ہیں کہ لحد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ہاں جی تو ایسی کوئی بات عقیدے کی کئی نظر نہیں آتی تو اگر اللہ لے آئے تو آپ کو کہہ تکلیف ہے اللہ نبی علیہ السلام کی وہاں بھی زیارت کرا دے تو تکلیف کیا ہے کہیں منع بھی نہیں ہے نا ادھر بھی کرا دے تو اس میں تکلیف کیا ہے اس کسی کو ہوتی باقی یہ ہے کہ اس زیارت سے غلط فائدہ نہ اٹھائے ہر ایک کو بتاتا نا پھر مجھے رسول اللہ نظر آئے مجھے رسول اللہ نظر آئے چپ کر کے بیٹھ جا قیمتی متا ہے چھپا کے رکھ اس متا جیسی کوئی متا نہیں اگر زیارت رسول ہو گئی تو انہوں نے ساز باز کر لی اسرائیل بنانے کی اس وقت سے انہوں نے ساز باز شروع کر لی سلطان عبدالحمید اتنا نہیں تھے انہوں نے اپنی خلافت کا جو دو نمی اس خلافت کے دماغ خلاف یہ ختم ہی ہونی تھی کیونکہ اب قیامت کا قرب آ رہا تھا سب خلافتیں اور ملوکیتیں اب ختم ہی ہونی تھی اب بھی جو یہ ان کی ملوکیتیں ابھی تھوڑی بچی ہیں نا یہ ہم نے نہیں کرنی یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں میں آپ کو پھر کہتا ہوں میں آپ کو پھر کہتا ہوں میں آپ کو پھر کہتا ہوں اللہ یہ ہم نے مسلمانوں نے نہ ملوکیتیں ختم کی نہ کرنی ہے کیونکہ ہمارے مولوی ہمارے پیر ہمارے رہنماز سارے کے سارے ملوکیت کے دیوانے اور عاشق تھے انہوں نے آپ کو اٹھنے نہیں لیا اللہ نے باہر سے ظالم قومیں بھیج کے مسلط کر کے آپ کے بادشاہوں کو قتل کرایا باسی بادشاہ ہے جی آپ کا یہ یہ والا بادشاہ یہ جو ہے یہ سلطان عبدالحمید ترکی ختم کیا مصر کیا ختم کیا بادشاہ اللہ نے آپ کی ہسپانیا کے اندر سپین کی بادشاہ اللہ پاک نے ختم کی اللہ پاک نے مغلیہ ہندوستان کی بادشاہ جہاں پر ختم کی اللہ پاک نے آپ کی وہاں پر جو روس کے قریب کی ریاستے تھی وہاں کی بادشاہ کافروں کے ذریعے سے نظام کھڑا اللہ نے آپ تو گھونٹ پی کے بیٹھے ہوئے تھے بانکے اللہ نے اس کے ذریعے سے ایک ختم کی کفار کو آپ پر مسلط کیا اور قرآن میں کہا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں ظالم ہی ظالم ہو گئے تو ہم ظالموں کو ظالموں کی ذریعے سے دفع کر دیتے ہیں ظالموں کو ظالموں کے سے اڑا دیتے ہیں یہ قرآن جید میں جب معاملہ ضعیفوں کمزوروں اور بے وکوفوں پر آ جاتا ہے نیام فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ ساز باز کر کے انہوں نے پھر ایک قومی ریاست کی یہود اور نصارہ نے کر دی اور اللہ کا یہ قول ٹھیک نکلا کہ بازوہم اولیاء باز ہیں یہ ایک دوسرے کے یار ہیں نہ ہمیں جو کہتے ہیں جی وہ ان کو بھی تو کوئی ملک دینا چاہیے وہ کہاں جائیں ایک سوال تو آتا ہے آتا ہے میرے بھی ذہن میں آیا تھا میں مولانا صاحب سے کہا کتے جان پہ مارجن دیکھیں اسرائیل کے بارے میں آپ جتنی باتیں بھی کریں گے نا آپ کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے اگر آپ کو حق ہے پاکستان لینے کا تو اسرائیل کو بھی حق ہے اپنا ایک وطن بدانے کا سکھوں کو بھی حق ہے سب کو حق ہے اگر آپ کو حق ہے تو ان کو بھی حق ہے بات تو ایک صحیح ہے اصول کے تحت تو اگر اتنا ہی ان کو خیال تھا تو امریکہ اپنی کو ایک آدھ ریاست دے دیتا ان کو نیدر لینڈ آئر لینڈ ادھر ادھر کہیں پسا دیتے ادھر ہی کیوں پسایا نہیں سب کے ذہن میں مذہب چل رہا ہے جتنے مرضی سارے نئے خیالات کیا جی ہم سیکولر ہیں نیشنلسٹ ہیں جمہوریت پساند ہیں پاردی مانی نظام لیا ہیں صدر کا نظام لیا ہیں پریزنڈشپ ہمارے ہاں ہوتی ہے جو مرضی کر لو میری بات سن لو کان کھول کے سیکولر لیبرلوں کو چھوڑو یہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں ان کو تو کون پوچھتا ہے ایسے ہی خام خواب بنے پھرتے ہیں ہروں کہتا اسی بڑے اسی بڑے تو میں پوچھتا کون ہے اور زیادہ کوئی فیس بک کے کھوتوں نے ان کو اٹھایا ہے اور سیکولر لیبرل کچھ نہیں ہوتا آدمی مر جاتا ہے اپنے مذہب سے جان نہیں چھوڑا سکتا ہے لکھ لو یہ دنیا میں جا کر کے بندے کی رگوں کے اندر سے اس کا مذہب نہیں جا سکتا جو اس کے ماباپ نے اس کو دیا ہے جو مرضی کر لے فیض احمد فیض بڑا الفنٹر ہوا پھرتا تھا میں آیا ہاں تو میں یوں ہوں تو میں تو ہوں اخیر وقت میں کیا کیا جا کے اس مسجد میں حافظ قرآن تھا بچہ یہ فیض جو منکرِ خدا تھا سوشلسٹوں کا اببا ہاں جی آخری عمر میں جا کے پھر کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی لکھی امام حسین کا قصیدہ بھی لکھا وہ جو میں سناتا ہوتا ہوں کہ مرکب پر تنے پاک تھا اور خاک پیسر تھا خاک تلے جنتِ فردوس کا در تھا یہ فیض کا ہے اور وہ مرسیہ جو میں سناتا ہوں کہ ایسے میں ویرانوں کی یاد آتی ہے ایسے میں شمشانوں کی یاد آتی ہے دل دھڑکنے کی دور تک صدا آتی ہے یہ ساری چیزیں کس کی ہیں یہ فیض کی ہیں اور پھر اے کہ تُو ہست کدھر جہاں یہ فارسی کے اندر جو کلام حسول پاک کی آخری کلام لکھا ہے فارسی کے اندر ناشریف لکھی اور جا کے پھر اس مسجد کو عباد کیا سیال کوٹ میں مرنے سے پہلے جس مسجد سے ایک قرآن حفظ کیا ساری صفائی کی سبتال سے سیدھا ادھر چلا گیا ڈاکٹر نے کہا بچنا بچنا کوئی نہیں پھر وہاں چلا گیا جا کے وہاں ازانیں دیں اور پھر آخر میں نمازیں پڑھتے پڑھتا ہوا پھر وہاں پہ عباد کر کے اس مسجد کو پھر ادھر آئے پھر آکے فوت ہوا ہے یہ پر پشلے دنوں ایک کالم نگار دلیل پہ فتح محمد ملک اور ایک اور تھا پتہ نہیں وہ میرے ذہن سے نکل گیا پتہ نہیں یہ امجد سلام امجد نے ملکے لکھا ہے ان دونوں نے یہ تحسین فراکی نے لکھا انہوں نے آپس میں ملکے ملمون لکھا ہے کہ وہ آخری وقتوں میں یہ کرنے لگے وہ کرنے لگے میں کہا انہوں نے آج پتہ چلے انہوں نے آج پتہ چلے میں بائیس سال پہلے کہ میرا یہاں میری میری لیویری میں اس کا ایک نسخہ ہے نسخہ ہائے وفا وہ اس پہ میرے نشان لگے ہوئے ہیں بائیس سال پہلے میں نے پڑھا تھا میں کہ انہوں نے دونوں آج خبر ہوئی ہے کہ وہ مذہب اس کے اوپر سارا نشان دیئی ہے کہ اس نے پھر آخری عمر میں میں نے مولا کو جا کے دکھایا میں نے کہا آج ہی وہ تو یہ کرتا ہوا گیا کہا اچھا آخری وقت میں وہ کہتے تھے میں نے بھی پڑھا تھا کہیں وہ کہتے تھے میں نے بھی پڑھا لیکن آپ کے بچوں کو بتائے گا کون جنہ سادزہ نے بتانا ہے وہ تو خود سوشلسٹ اور دیئرین ان کا کوئی مطالعہ نہیں ہے آپ کے بچوں کو کون بتائے گا کہ بیٹا جو شہ نہیں جاتی وہ انسان کا مذہب ہوتا ہے انسان کا مذہب ہوتا ہے ایک ہندو کو کسی نے پوچھا ذات برادری کے بارے میں ذات کو وہ اپنی ہندی زبان میں جیم بولتے ہیں اس کو کہا کہتے ہیں جاتی برادری وہ کہتا ہے ہماری ذاتی ذات برادری اس کو کہتا ہے کہتا ہے استاد جی یہ ذات جاتی کوئی شہ نہیں ہوتی تو آگے سے پندت کہتا ہے اے بے نا بول رہے جاتی وہ ہوئے ہے جو کبھی نہیں جاتی جاتی وہ شہ ہوتی ہے جو کبھی نہیں جاتی ہندو برہمنیت چھوڑی نہیں سکتا ذات پات کا نظام وہ توڑی ہی نہیں سکتا وہ شودر برہمن خطری آخر میں وہ ہی کہہ گا ہے تو رہنا تو سیوہ ہی کمی کمی آخر تاثب آ جاتا ہے اندر آدمی کے اندر یہ تاثب تو گیا نہیں انسار اور مہاجروں کے درمیان جنگ سے آئے اپس میں سب کچھ بل بانٹ دیا ادھر جانوے یا مہاجرہ انہوں نے کہا یا انسار کٹھے ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے انہوں نے حضور نے کہا یہ میں کیا سن رہا ہوں جہالت کی بات ہے کیا یہ جہلیت کی آوازیں جہلیت بولی نبی نے کیا بولی جہلیت کی آوازیں سنتا ہوں تمہیں حضور اتنے تیش میں آگئے نبی علیہ وسلم کیا جہلیت کی آوازیں سنتا ہوں بندے جلدی نہیں چھوڑتے کچھ بھی میری با یاد رکھ لیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے تو صحیبِ رومی سلمان فارسی پلالِ حبشی خباب سارے کٹھے بٹھے ہوئے ٹھیک ہے تو حضرتِ بلال نے جب دیکھا تو ابو صفیان گزرا تو انہوں نے کہا عدو اللہ ابھی پھرتا ہے اللہ کا دشمن پھر رہا تو ابو صفیان گزرا ناغوار سا گزرا تو ابو بکر صدیق بھی گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یار تمہیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے نہ کہو اس کو کسی کو اس طرح تو حضرت بلال صحیبِ رومی اٹھ کے سیدھے رسول اللہ کے پاس چلے گئے کہا یار رسول اللہ ہم وہاں سے اس طرح بیٹھے تھے ابو صفیان گزرا اور اس طرح سے یہ بات ہوئی ہے اور ہم نے یہ کہا تو ابو بکر نے بجائے ہماری ہاں میں ہاں ملانے کے تو ادھر کی بات کی ابو بکر صدیق کا تو تم پتہ سٹیٹس کانشیس پرسن امیر بندے انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے وہ کبھی مخالفت میں ہوتا تھا بیٹھ چھوٹے تو سارے کٹھے ہی تھے دولت بات کمیونیٹی کہتے ہیں جتنے یہ پارلیمنٹ کے یہ جب کبھی رات کو ادھر بیٹھتے کہتے ہیں یار ایچی سونین کیا کہتے ہیں ایچی سونین یار چھوڑو تم ایسے ہی ادھر بیٹھے ہوئے تم ادھر بیٹھے ہوئے اس کے آپس میں کتنے تعلقات ہیں چودری نصار کے عمران خان کے کیوں بیکاوز ایچی سونین ایچی سونین ایچی سن سے پڑے ہوئے یہ بڑے تاثبہ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر راضی کر لے ان کو کیوں کہا حضور نے محسوس کی ابو بکر کے اندر ابو بکر کے اندر پارٹیاں دو یہ اتنی سی آیت سمجھانے کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ آیت ممولی نہیں ہے اس آیت نے بڑا کچھ کیا ہوا ہے اللہ نے کہا بعضوں مولیاء بعضیں آپس میں یہ رانے اور پھر ان یہودیوں نے کیا کیا انیس سو چونسٹھ میں ان یہودیوں نے کیسی کھیل کھیلی اپنی ریاست بنانے کے لیے سکسٹی نائن میں آپ کو پتہ ہے سکسٹی سیون سے لے کر سکسٹی نائن کے تک جنگ لگی رہی ہے اسرائیل جنگ جو لگی ہے انہوں نے کیا کیا اس جنگ کو چھیڑنے سے پہلے مدد کی ضرورت تھی امریکہ سے یہودی ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں اگر ان کو کسی زمانے میں جرمنی بہت بلندی پر جا رہا تھا یہ جرمنی کے یار بن گئے پھر ان کو پتہ چلا اب روس سوپر پاور بنے روس کے بن گئے جرمنی نے نکالا روس چلے گئے روس پہ نکالا ان کو پتہ چلا یہ برطانیہ ملکہ بہت اوپر جا رہی ہے یہ ملکہ کے بن گئے ملکہ سے پتہ چلا ان کو امریکہ جو کالا بڑا چودری بنا پھر تا ہے چود امریکہ کے بن گئے تو انہوں نے امریکہ کی اور رسائیوں کی مدد لینے کیلئے بتاؤں کیا کیا انیس سو چون سٹھ میں انہوں نے تبرہ نامہ لکھا کیا لکھا تبرہ نامہ لکھا تبرہ نامہ لکھا انہوں نے تبرہ نامہ قتل مسیح کیا لکھا تبرہ نامہ قتل جناب محترم پوپ صاحب رومن کیتھولک تے پروٹسٹینٹ تے جناب پریسٹی بیریان تے آرمینین تے فلانا تم کھا ہم آپ سب سے یہ درخواست دیتے ہیں کہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل ہوا تھا وہ ہم نے نہیں کیا وہ تو اس زمانے کی کوئی رومی سلطنت تھی جو بت پرستی انہوں نے یہ سارا کیا ہے اس لیے ہم ہر تیسہ کے قتل سے بری ہوتے ہیں اور بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں یہ طریق کا جھوٹ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں یہ بتایا تھا ہم نے قتل کیا سچ یہ ہے کہ وہ قتل ہم نے نہیں کیا اللہ اللہ تخیر صلی اللہ ہماری مذہب کی جائے اگر افرز کرو اس طرح ہوا بھی تھا تو ہم دل و جان سے معافی مانگتے ہیں ایدنا کر اوڈنا کر اور پوپ نے قبول کر کے مور لگا کے ساری دنیا پر پھیلا دیا بھی انہوں نے قید دیا اس لیے آج کے بعد کوئی ان کو نہ کہہ کہ انہوں نے حت مسیح کو قتل کیا ہے جبکہ انجیلوں میں یہی لکھا ہے کہ یہودیوں نے قتل کیا ہے پوپ نو پیسے چلے گئے پوپ نو پوپ گیا بک اب مامے کبہ نے بک جاتا یہودیوں کے ساتھ ادھر کھڑے ہیں عربی ادھر کھڑے ہیں جہودی درمیان میں کھڑے ہیں مامے کبہ کیونکہ حضرت سدیس کے تیل کے کوئے ہیں وہاں جو انڈے سارے بکتے ہیں آپ کو بتا ہے جتنا انڈا اور جتنی ڈبروٹی ہوتی ہے اس کا مین ہیڈ جو ہے جو کمپنی فراہم کرتی ہے لبن المرائی اور جا کے لبن کول کول تو سی پینے آگا گٹا 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 وہ لسی اس مام سدیس کی ہے جو آ کے ٹھہر تب ہی ہمارے ملک میں کن کے پاس ہے چودریوں کے پاس مفرور تشتیاری جینا کو سارے کٹھے ہوں دے آپ کو اگر میں ایسی باتیں کروں گا یہ اللہ معاف کرے یہ جو چار درس سننے والے یہ بھی گیب ہو جانے ہیں بیگ کو جو بٹھا کے توان لے اڑھا گیا سمجھے آپ کو میں کیا ہسٹرییاں سنا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں میں اندر بیٹھا ہوں مجھے تم خبر سنا ہو میں تمہیں بات سنا ہو تو مجھے خبر سنا ہو آ کے بکاشی جی خبر یہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا پھر آگے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ نور خدا کا ہے یہ قرآن مجید نور خدا کا ہے یہ پشلی خبروں کے اندر بھی اگر آدمی کا ذہن صحیح ہو تو بندے کو ٹھیک جگہ پہ پہنچا دیتا ہے یہ حال میں بھی جو چل رہا ہے اس پہ بھی پہنچا دیتا ہے یہ مستقبل میں بھی جو چلے گا اس کا بھی بتا دے گا یہ تو خبر کتاب دیتی ہے مرنے کے بعد جنت کی بھی دوزخ کی بھی اگلی زندگی کی خبریں دے رہی تو پیشلی زندگی کی زندگی کی خبریں ٹھیک نہیں دے گی بندہ کیم دہم ہونا چاہیے کیا ہوں چاہیے بندہ کیم دہم اگر میں نے اپنے دل کا حال بھی پتا کرنا ہے نا آپ نے بھی پتا کرنا ہے بھی تیب جنتی ہے یا جہنمی مندان صاحب جنتی ہے جہنمی یہ کتاب بتائے گی کہ تُو جنتی ہے کہ جہنمی یہ فیصلہ کرتی ہے یہ سن لو مجھ سے کان کھول کر میں بار بار کہتا تو پوچھو یہ بتاتی ہے اس کو پڑھو یہ تمہیں بتائے گی کہ تم جنتیوں کے جہنمی یہ بتائے گی کوئی فیصلہ آخر میں کسی سے نہیں کرانے معلومی کی ضرورت نہیں اس طرف بے قلب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل سے پوچھ یہ کتاب پڑھنے کے بعد تیرا دل فتوہ دے گا تو جنتی ہے جہنمی تیرا دل فتوہ دے گا تیرا دل فتوہ دے گا یہ کام غلط ہے کہ صحیح ہے تیرا دل فتوہ مجھ سے کاشف علی سے پوچھنے کی بات نہیں یہ بتائے گی اللہ کی کتاب کے بارے میں میری ایک بات ذہن میں آپ رکھ لو آپ کھول کر سنو سارے مسلمان تا صبح کیامل سارے مسلمان یہ سن لیں خدا کی کتاب یہی فیصلے کر کر کہ بطاری جنتی کون ہے جہنمی اور یہی کتاب آخرت میں اللہ نے سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہے خدا کا آخری قانون اور آئین جو دنیا پر انٹروڈیوز کرایا گیا ہے وہ یہی ہے اور کسی آئین نے قیامت کے دن بھی راج کرنا ہے اللہ نے کہا نیا قانون نہیں لانا there will be no new law at yomal qyamah no not at all کوئی صورت ہی نہیں ہے خدا کا یہ قانون جو ادھر اس وقت چل رہا ہے جس کو قرآن کہتا ہے یہی قانون قیامت کے دن چلنا ہے بس اسی قانون پر فیصلے ہونے ہیں میں آپ کو یہ بات کسی آدمی کو کوئی شبہ آئینہ تو وہ شبہ آکے نکال لے مجھ سے یہ روز قیامت اسی کتاب اسی آئین اسی رول اسی ریگولیشن اسی law اس کی سینکشنس لگنی ہے سینکشن نمبر اتنی نمبر آیت نکالو اور اس کو سناو کیا کہا جب ان سے پوچھا جائے گا تم بے شور کیوں کرتے تھے اور کیوں تم جہنم کے اندر وَلَا مُنَاكُمِنِ المسللین ہم نماز ہی پڑھتے قانون تو چل رہا ہے قرآن فیصلہ کرنے والی کتاب ہے میری باز دہن میں آپ رکھ لو کوئی فیصلہ کسی سے کرنا یہ بتاتی ہے کہ آج بھی بندے کے دل کا حال بتاتی ہے آپ کو تو قرآن جی دل کا حال بتانے کے لئے ایسے کر کے ایسے کر کے کھولنا پڑتا ہے اللہ کے بندے ایسے کر کے ایسے نہ کھول شروع سے شروع ہو جائے اینڈ تک دل کا حال بتا دیں گی قرآن کو وہ اس طرح رکھ کے دو اس کے در کنچی ڈال کے اس طرح کر کے گماتے آتے پڑھتے ہیں میں بھی کسی زمانے میں کسی کھٹی یہ چیزیں وہ پڑھنے وہ واقعی گم جاتا ہے ایسے ایسے میں ایسے کہتا ہوں گمانا کھول گمانا کتاب کو کھول قرآن تجھے بتائے گا فیصلہ کرتا ہے یہ بولتا ہے یہ بولتا ہے رات کے پچھلے پہر میں جب زور پڑ جائے نا نفس کا اس کو کھول لو یہ بول لے کر اس میں بتائے گا کہ اس وقت تیری قلبی حال ہے یہ ہے اللہ آج اس کا یہ ہے اللہ کا جو فیصلہ کی عمل کے دن ہونے ہیں وہ اس میں لکھا ہوا ہے ہم بس اس دن اللہ نے سنانا ہے عمل کرانا ہے درامت کا دن ہوگا عمل درامت کرانا ہے فیصلہ اس کے اندر ہی ہے عمل درامتی کا دن جو ہے وہ کیامت کیا ہے یوم جزا ہے یوم جزا جزا کی شیعہ کا نام ہوتی عمل درامت کی کا نام ہے سزا بھی ہے اور جزا کے اندر دونوں لفظ ہے نا جزا جو ہے اس کے اندر سزا بھی شامل ہے اور اس کے اندر انعام بھی شامل ہے اس لیے جزا کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پر مزے کرائے جائیں گے سزا بھی ہے اور اس کے اندر انام بھی ہے دونوں کے مکشر کا نام ہے اللہ اس یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو یہودوں سارا اوزین انہوں نے یہ اس کو اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا اور وہ یہودی نے پوپ نے قبول کر لیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کرو شروع اپنا کام رکھو بنیاد دیں اور آج کے دن اب آپ بنیادیں رکھتے 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 آج آپ کہاں آگئے ہیں آپ نے پھر دوست بنا لیا اللہ نے کہا نا وہ نہ ہو انہوں نے دوست بنا لیا اب اللہ بھی اللہ ہے نا وہ کہتا ہے من یتولہم منکم فانہو منہم اور جو تم میں سے ہیں ان سے دوستی کرنے والے وہ سمجھ لو انہی میں شمار کر کے اٹھائے جائیں گے ختم آپ کہی جائیں دنیاوی لحاظ سے یہ حکمران مسلمان ہوں گے یہ جو ٹی وی آپ کے آپ کے رائے امہ بناتے ہیں کس نے کہا ہے کہ مبچھر لکمان جو ہے یہ آ کے ڈسکس کریں کامران خان کیسا آپ ڈالا اس کے ساتھ رابطے پہ لے آئے وہ آگے امبیسیدر سن لیں دونوں کے اسرائیلیوں سے انٹرویو سنیں بھی آپ کیا چاہتے ہیں پاکستانی سوال اس طرح کرتے ہیں کہ جس سوال کا جواب ان کی من مرضی کا ہی جواب آئے اس کو کہتے ہیں اپنی بات کسی کے موں میں ڈالنا ایسی مہارت ہے یہ بقاعدہ فلوسفی ہے اور اس کی ٹریننگ ان کو ان کی جو جرنلزم پڑھایا جاتا ہے نا ماسٹر جرنلزم یورپ کے اندر جہاں سے صحافت کی ٹریننگ دی جاتی ہے جہاں یہ کہتے ہیں ہم سارے اکسوڑ میں ساتھی تھے امران خان بھی ہمارے ساتھ پڑھا کرتا تھا یہ کوئی جرنلزم کے ساتھی کوئی پلٹیکل سائنس کے ساتھی یہ وہاں سارے کٹھے پڑھتے ہیں وہاں ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے مطلب کی بات دوسرے کے موں سے کس طرح نکلوانی ہے سوال کیسے بنانا ہے جس کی وجہ سے اس کو وہی جواب دینا پڑے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں اور جو نکلوانا چاہتے ہیں لے اس کی ٹریننگ ہے آپ اس کی لفظوں کے ہیر پھر اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سیاستدان پھاس جاتے ہیں ان کی باتوں میں انٹرویو دے کے ساکھڑار پھسا نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنا وہ جینیس بنتا ہے سٹیفن نے سامنے بیٹھ کر اس کو کہا نہیں مسٹر عساق یا تم نے ایسے کیا ویسے کیا فلانا کیا اور اس نے کر کر آ کے جو چیزیں اس نے بتائی تھی وہ ہائی لائٹ نہیں کی دوسری کار کاٹ کاٹ کے انٹرویو سا تھی یو تھیوں نے اوپر چلانے شروع کر دیا یہ فن ہے قائد اعظم محمد علی جنہ کا اسٹین لیف والپرٹ جو ہے یہ آخری وقت میں انٹرویو لینے کے لیے آیا تو محمد علی جنہ نے اسے بٹھا لیا ہے کہ مسٹر جنہ آپ یہ دو ملک جب یہ افرہ تفریح ہوگی ایک فساد پھیل جائے گا اور آپ اس کی اتنی بڑی قیمت دینا چاہتے ہیں تو آپ کے یہ اتنی بڑی قیمت کیسے دی جائے گی اور اس کی قیمت سے کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ دونوں گل دی سٹیبل ہو جائیں گے اور میشہ جو ایسے پھلانا کانا پھلانا بھی یہ وہ وہ بھی پڑیا سی اتھو دائی وہ بھی یہ نہیں سکھا کے پہ دیا سی اور نے کہا آپ مسٹر آپ کو یہ دیکھیں گے اور سکتے ہیں آپ کو شو ہو جوے بےڑا گر کی ہو جوے ساڑا سارے ہاندہ نا ساتھ کسی بچی ہے نا او بچی ہے یہ لینہ ہی لینہ آگ اللہ ہوندی ہے اس طرح تو سمجھتا کہ ہی اسی دو قومی نظریہ پر شکین رکھتے ہیں اللہ دے بندے دیچے بچ کیا بات کی اس نے وہ سمجھتا کہ we have two nations کان کھول کے سونڈا ہے بندے بندے جان چاوزری اے ہو جو زمین تک سی تے میری تو آنڈاوے نہ روے نہ در روے تیری تے نا روے ملکہ برطانیہ دی یہ ہے دیسی زباد میں جو میں نے آپ کو ترجمہ کیا we have two theory of two nations یہ دپلومیٹک لیگویجز آپ کو انہی پہ تجب آپ بات کیا خبریں اللہ اللہ خبر سن کے میں کہا لہو لگیا ہوں کام پین یہ جو اتنی حالچارے نظر آ رہی ہے کہ تیراں کو نہیں رہنا تیٹھاراں کو نہیں رہنا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے بس چلمن سے لگے بیٹھے ہیں ساپ چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں ایسے ہی بندہ بولتا ہے ایسے ہی نام لے لیتا ہے اندر ہی بڑی کانیاں چل لیں اللہ فرمائے وَمَنْ يَتَّوَ اللَّهُم مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ مسلمانوں نہ رشتے داری تھی نہ پرانی دوستی کیونکہ مسلمانوں سے پرانی رشتے داری بھی تو تھی نا یودیوں کے ساتھ کوئی یودی مسلمان ہو کے بھی آئے تھے پرانے جرانے بھی تھے آسو خزرج کے کاروباری ٹریڈنگ شیڈنگ بڑی زبردست تھی اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ اب معاملہ نہ پرانی رشتے داری کی بیس پر ہونا ہے نہ پرانی دوستی کی بنیاد پر ہونا ہے نہ پرانے مفادوں کے تحت ہے اب ہمارا معاملہ آگیا ہے جماعتی جو ہمارا لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہی کچھ ہونا ہے اب ہمارا ساتھ دشمنی دشمنی ہے اب نہیں کہ میرا چاچے تا پوتا ہے سارجی کو ریعت کرو اللہ نے کہا کوئی رشتے داری نہیں رحمل بجا جب کلمہ پڑھ لیا پھر نہ یاری تے نہ کوئی رشتہ داری کوئی شہر نہیں کلمہ نے تم کو کلمہ نال میں ناتی تو تی دے کلمہ نال میں ویائی ہوں سلطان باہو نے کیا کہا ہے کلمہ نال میں ناتی تو تی تے میں کلمہ نالی ویائی ہوں میرا اٹھنا بیٹھنا اوپر ساو گئے کلمہ سے میں نشادی کرنے کے ختم میرا وہ خسم کون سا رہ گا یا میرا والی وارس کون ہے بڑا پیارا ہے یا پوری سننے والی ہے یہ کلمہ نال میں ناتی تو تی تے کلمہ نال ویائی ہوں سمجھے نا کلمہ میری جان حیاتی کلمہ اندر سمائی ہوں کلمہ ہے کہ میری جان میں تو بے جان جسم ہوں میری جان حیاتی جو اندر حرکت کرتی ہے یہ کلمہ ہی تو ہے تو میں پھرتا ہوں سلطان باو کے اشار ممولی نہیں ہے وہ بہت دور ہے وہ آپ کو تو یہ ایسے کہتے مولوی صوفی ہے ایسے صوفی ہے آپ کو کیا پتا آپ نے صوفی عزم پڑا ہو تو پھر آپ کو پتا چلے نا ٹھیک ہے ہم ان صوفیہ کو نہیں مانتے جو غیر اسلامی تعلیمات دیتے پر جنہوں نے اسلامی تعلیمات دی اخیر کر دی انہوں نے عشق والی عشق والی اخیر کر دی ہوئی ہے میں تو ڈرتا سلطان باو کا کلام نہیں پڑھتا لامے قبال کے کلام میں اتنی جان نہیں جتنی سلطان باو کے کلام میں جان ہے وہ تو بندے کو کر دیتا تیر کی تیر سیدھا پر جو بندے دیں کسی نے پڑھنا ہو اللہ فرماتا نا یاری نا رشتے داری اب فیصلہ جماعتی لئے آسے ہونا ہے جو مفاد اللہ کے نبی کا ہوگا وہی مفاد تمہارا جو نقصان اللہ کے نبی کا ہوگا وہی نقصان تمہارا آج کے بعد یہ بھی کہنا کہ میرے ان کے ساتھ کچھ پرسنل ریلیشنز ہیں there are no پرسنل ریلیشنز سمجھے collectively گفتگو ہوگی اب individually گفتگو نہیں ہو سکتی not at all یہ possible نہیں ہے ہماری تمہیں سے بات ہی ہم کر سکتے اب ہماری ذاتی غرضیں ذاتی تعلقات ذاتی مراسم ذاتی اعتماد اور ذاتی دوستی اور ذاتی ربط و ضبط کچھ بھی نہیں ہے ختم تو میرا دشمن تے میں تیرا دشمن مگینہ فلم دی طرح میں تیری دشمن دشمن تو میرا فرمایا ومیتا واللہ من کفا ومن اب اللہ نے فرمایا جو جماعت سے الگ ہو کر ان کو اپنا دوست بنائے گا یاریاں تے رشداریاں بنائے گا اس کا دعویہ سلام اللہ نے فرمایا ختم کافر ہی ہے کافر ہی ہے اللہ پاک نے اس کے اندر فرمایا کیونکہ اللہ نے فرمایا دوستی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی کسی سے کسی طرح کی بھی جب تک اس کی عظمت اور یا اس کی محبت کا نقش دل میں نہ ہو کچھ تو ہو چلو ذرائی ہو کیسی بات ہے اللہ ہے مشینوں نے بڑھائی گیا سب پتا ہے اس کو فرمایا اگر یہ تلق ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں دل کی اندر کوئی ذرہ برابر بھی کوئی نہ کوئی پیار ہے اس پیار کی بھی کوئی بنیادیں ہیں ہاں جی اوہ پوہ ساٹھ سال ہی عمر سے نکلے تھے لطا کے اندھی کورا کاغذ تھا یہ من میرا بڑھا بڑھی دو ہی گاندے ہیں دیکھے ہیں یہی پرفورمنس کبھی دیکھی ہو کسی نے اب جا کے دیکھنا ہے لگ جانا میں نے بتا دی کہ یہی کافی میری بات پہ ہی مان لیا ہو دور جہلیت کا دیکھا ہوا ہے دونوں بڑھا بڑھی کہیں سے نکل آتے ہیں چٹے چٹے بالوں مارا دونوں ملتے ہیں پیار نہیں ہوتا وہ پھر لکھیا کہتا ہے کورا کاغذ تھا یہ من میرا لکھ دیا اس پر نام تیرا اس پر پوری داستان بتاتے بھی میں پھر ساری زندگی لٹے آ رہا برباد ہو اخیر آ کے ہیں وہ پھر ہو گوندی پھر ہو داستہ پھر ہو داستہ پھر ہو داستہ پھر ہو یعنی بتایا کہ ان کافروں نے یہ ذہن اس نے درامے فلم میں بنایا بھی جو مرضی ہو جو تیرا میرا جڑا زنادہ رشتہ بڑھیا سکھا اوہ ٹٹا نہیں آپ پھر یہ جوڑ لینے فیکیو ہے تو آپ پھر بڑا بڑی ہو گئے پرانی محبوبہ کہیں سے ٹیلی فون کر لے تو یا یار کر لے عورت کو تو میں کہتا ہوں ہاتھ پاؤں پھول نہیں جاتے خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ چلو گل کر کے دیکھ لیتے ہیں سنا ہے اس کے موں سے پھول جڑتے ہیں ہرام زدگی اندر چلتی ہے شیطان سے پرانا یرانا بندے کا جاتا نہیں ہے حضرت تھانوی سے بندے نے سوال پوچھا بھی حضرت جی وہ میرا ایک تھا میرا عشق مشوقی کا چکر تو وہ آج بھی مجھے میرا نفس وہ پرانی یادیں دلا کہ اس کی لذت دلاتا ہے حضرت نے فرمایا خدا سے توبہ کر کہتا ہے کہ گھنٹے اس بڑاپے میں بھی میں اس یاد میں مگن ہو جاتا ہوں فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لَحِرَادِ کیسا تجھ پر حملہ ہو گیا ہے کہ اس آخری وقت میں بھی شیطان نے تجھے اپنے اندر مشہول کر لیا اور یادِ الٰہی سے بے خبر کر لیا اس لئے میں جو پڑھتا ہوتا ہوں کہ یاد میں تیری میں سب کچھ بلا دوں کچھ نہ مجھ کو یاد رہے یارب میرا تو ہے کچھ نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر گھر بھار لٹا دوں فقط خانہ دل عباد رہے یارب اب میرا فقط تو یار رہے یارب میں تیرا یاد رہوں اور تو فقط میرا یار رہے اب تو رہے بستا دم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ باتا ہے میں کیوں پڑھتا ہوں اس وجہ سے پڑھتا ہوں بندے کی جوانی کے گناہ بندے کی جوانی کی باتیں بندے کے پھٹے کام جس طرح جس طرح عمر ہوتی جاتی ہے بولتے نہیں یہ چوری چوری چھپکے بیٹھ جاتے ہیں جب وہ بندہ کمزور پڑتا ہے اس کے سامنے آکے کھڑے ہو کے پھر اس کے آدلیر ہو کے اس کے ساتھ آ جاتے ہیں اور آخری وقت میں بندہ وہی کچھ بکنے لگ جاتا ہے جو یہ ساری زندگی کرا اس لیے کہا کہ یا اللہ ان کو ختم کر کے تو اپنی یاد کو دل میں بسا دے اس کی کہیں لذتیں ہی کہ میرے تماغ میں ناتی رہیں تو وہ گانے کیا کرتے ہیں گانے آپ کو پھر پرانی مائیاں بنا جاتے ہیں ہم وہ کون سی فلم تھی یہ چار اخاں کی پیٹی زنٹا کی ہم تیرے لیے جیئے تیرے لیے یہ ابھی ابھی آئی تھی بڑی مشہور ہوئی تھی محبتیں اس کے اندر اس نے کیا بتایا اس کے اندر تھیم یہ دیا ہے کہ بڑا ہو گئے دو وطن لگ لگ ہیں وہ پاکستان میں رہتی وہ یہاں آتا ہے کیس لڑتا ہے آنکھ وہ بڑی اچھی لگی ہوگی کنجرو وہ دیکھو جا کے وہ بتاتے ہیں نہ بڑی کو توبہ تفیق ہوئی نہ اس بڑے کو توبہ تفیق ہوئی آپ کہتے ہیں کاش صاحب وہ یہاں پہ فلمیں دیکھ رہے ہیں کیا حرج ہے کسی زمان میں میں نے بھی سوال کیا نائنٹی نائنٹی سیون کی بات ہے میرے تحریک اسلامی حکیم صحیح کہ سرم سا آرند پوری آئے میں اٹھ کے کھڑا ہو گئے میں نے کہا جنابے میرے مطرف مطلب جب اسلامی نظام اکومت ہے ہم کس قسم کی فلمیں بنائیں گے مجھے یہی فکر لگی فلمیں پہ کسے دیکھنی ہیں امیر صاحب نے کہا اچھا اسلامی نظام اکومت آ تو لے پھر ہم یہ بھی دیکھ لیں گے ہم نے کیا کرنا ہے ابھی تو وہ جانے والی فلمیں نہیں ہیں آپ پریشان نہ ہوگے اسی کا ذوق کو شوق رکھتے ہیں بڑی دکھ بڑی بات کی آئے آئے میرے دل پہ نشتا لگا میں اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لَهِ مجھے اپنے سوال پہ شرمندگی ہوئی اور آج تک شرمندگی ہوئی پر اس سوال کا جواب جو مجھے لے میرے دل میں خوب گیا نا اس پہ پھر مجھے جب میں نے شروع کیا اپنا دورِ تبلیغ کا کام شروع کیا تو اس کے اندر پھر میں نے عدب کے اوپر نکت کیا کہ لٹیچر کیا چیز ہے اور یہ شاعر کیا چیز ہے اور یہ کس طرح سے ہم تباہ ہوتے ہیں پھر میں نے اس پر ہی اوپر پڑھا دورِ مولانا موضوع جنہیں کہا تھا یہی وہ محاذ ہے جو گریلا وار کا محاذ ہے ہمارا ادھر ہمیں لوگ پیدا کرنے چاہیے یہ سالِ عدب اللہ نے فرمایا یہ دل میں ان کے تو فرمایا مسلمانوں کو اپنی پختگی سے کچھ ہٹنا پڑے گا پھر اگر کافروں سے کچھ کرنا ہے نا تو مسلمانوں کو تھوڑی سی اپنی پختگی سے ہٹ کر کرنا پڑے گا جرانہ ان سے قومی تشخص اور ملت کی خودی کے لیے لازمی ہے دو چیزیں کون کون سی ملت کی خودی اور قومی تشخص کے لیے لازمی ہے کہ ہر مسلم جو ہے اپنی ملت اسلامیہ کے زیادہ دوستی رکھے اور زیادہ اس کی رازداری رکھے اپنی ملت کو مضبوط کرے اپنے قوم کو اپنے نبی کو اور اپنے دار السلام کو مضبوط کرے اللہ نے کہا مومنوں یہ کام نہیں کرنا ہر ہر فرد کی نیوٹی کہ تم اپنا سوچو جب کہ کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ بھی تو اپنی قوم کو مضبوط کر کے بیٹھے تمہارے اندر یہ تاثب کیوں نہیں آتا بعض ہم بات تمہارے اندر یہ تاثب کیوں نہیں آتا فرمایا جو لوگ دشمن دین کے ساتھ بیٹھیں گے ان کے ساتھ میل جو رکھیں گے آپ ان کے ساتھ آج بھی کافروں میں جو زیادہ میل جو جن کے ساتھ آپ رکھیں گے ان کے اندر سے فاہم دین اللہ لے جائے گا ان کے اندر سے دینی مضبوطی لے جائے گا ان کے اندر سے دینی خودداری رخصت ہو جائے گی اسی لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ان جیسے کافروں جیسے کپڑے نہ پہنو کرسمس ان کی طرح نہ بناو ان کی طرح بال نہ کٹاؤ ان کی طرح کی پگڑیاں نہ پہنو ان کی طرح بال بھی نہ بناو ان کی طرح نہ کھاؤ ان کی طرح نہ رہو ان کی طرح کے لباس نہ پہنو کچھ نہ ان کی طرح کا کرو کہ کہیں ممولی سا بھی ان کو شک نہ ہو جائے یا تم نے آج یہ پہنا ہے کل کو تو مخیرہ اپنا دین بھی بیچا ہو گئے نہ کرو نبی علیہ السلام نے فرمہ یہ جو حدیثیں آئیں ہیں ان کا پاس منظر اب سمجھ آیا تو ہے کہ یہ ہوا کا رخ بتاتا ہے کہ تم کدر کو جا رہے ہو اگر تمہیں ان کی چیزیں پسند آنے لگی ہیں تو کل دین بھی تمہیں انہی کا پسند آ جائے گا اور آج پورے یورپ سے یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ انہوں نے صرف کلمہ پڑھنی دیرہا مسلمان ہی ہیں تو میں کہا پھر پڑھ دے کیوں نہیں یہ ایڈہ ہی تو چنگ آئے تو وہ ہی ایڈے چنگے ہیں کاریف اگلی گال میں نہ کارنا ان کا تو صرف اتنا پیار آ جاتا ہے آپ کو ان کے لکے ان کے شہر آپ کہتے ہیں اور جب آپ کے رائٹر جب آپ کی قوم میں جب بھی کہیں گے وہ آپ کو وہی کہیں گے ان کی طرف دیکھو جا ان کے شہر دیکھ لو جی ان کے ہاں بیلنگ کا سسٹم بہت اچھا ہے جی ان کے بچہ پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے جی ساری زندگی پھر بچے کی وہ کوئی نہیں وہ آتے ہیں جی وہ آپ کو گھر دے دیتے ہیں جی وہ آپ کو کہتا ہے چلو جی یہ لکھ لیا ہم نے آپ کا پچی سال کے بعد آپ کا گھر ہو گیا لڑکے وہاں سے ٹیلی فن کاش صاحب اسلام علیکم یہ مورگیج پہ گھر لینا جائزہ کے نہیں تو میں کہا کھا کھا جی تو چلائی انہوں نے ملک سے گیا ہے تو ہمیں کیا پوچھتا ہے جس نے ترک وطن کر دیا دار السلام چھوڑ گیا وطن عزیز پاکستان کو چھوڑ گیا جہاں کی کشا کش اور زور آوری جو ہم نے کر دیلوٹی کے چار نوالوں پہ چھوڑ گیا ادھر کی شہریت جا کے کتے کی طرح کام کرتا ہے چھوڑ گیا میرے ایک دوست کہیں کتے کی طرح کام کرتے ہیں یہاں بڑی بڑی اچھے گار ہیں لانت مولوی صاحب کے اور مسئلے مانتے یہ نہیں مانتے آخری دم تک مولوی صاحب یہ کہتے ہیں اس ملکوں کی اندر شہریت لینا حرام ہے نہیں جائز بندے نے پھر سوال بے جا کے آپ کچھ نظریہ کو دوبارہ پڑھیں یہ مسئلے مولوی صاحب نے پھر کہا حرام ہے تیسری دفعہ بندے نے پھر سوال بے جا اس نے کہا آپ اپنے مطالعے کے رینیو کریں بندہ چڑھ پہ ہے مولوی صاحب کے اوپر انہوں نے کہا مطالعے کو رینیو کریں اتنا لیٹر بنا کے ایمیل اس میں ٹالی میں مولوی صاحب کے آگے انگریزی میں رکھتی میں کہا پڑھ لو پڑھ لو تھوڑے وہاں سے کھاتا ہے کی پہتا تھوڑا علمی میں کہا وہ دہزہ ہے بھی تھوڑا علم مولوی صاحب بہت کٹا ہے بچہ جی دوبارہ مطالعہ کرو تو انہوں نے کی پتا کہ مولوی صاحب پڑھ کر کہ تاسکے فیر لکھے ہوئے کہ وہ حرام ہے انہوں نے کہا تو آپ جو مرضی کر لیں وہاں پہ رہنا حرام ہے دھارالکفر میں آپ لے گئے آپ جب مر جائیں گے تو اس کے بعد آپ کی نسلوں کی فاضل کون کرے گا کہتے ہیں ادھر کونسا ہے ادھر ہے ابھی ازانیں ہوتی ہیں ابھی یہاں پر نمازیں ہوتی ہیں ابھی مسجدیں کھلی ہیں ابھی قرآن جلایا نہیں جاتا ابھی کھاکے نبی محمد کے بنائے نہیں جاتے ابھی یہاں ننگی پوری نہیں ہوئی ہیں اندر ہوئی ہیں بائد نہیں ہوئی ہیں ابھی کچھ ہے کچھ بچا ہوا ہے کچھ بچا ہوا ہے ایک پرسنٹی بچا ہوا ہے وہ نیرہ کفر گاند نجاسد شاہ پخانے کے اندر رہنے سے بہتر نہیں کہ ابھی کچھ بچا جاؤ ابھی کوئی ہے ہمارے علماء نے اس وقت یہ فتوے لکھے ہیں کہ کافروں کے پیچھے نہیں جانا کافروں کے پیچھے نہیں جانا جب مرضی ہو جائے کیا کریں ہماری مجبوری ہیں کاش صاحب بھی پینٹ کوٹ ٹائی ایپلٹ لگا کے جب افسر بن کے جب دفتر جاتے ہیں کاش صاحب کی مجبوری ہے ہاں جی مجبوری ہے شادی پہ سارے بین بھائی کہتے ہیں ہمارا تھیم ایک ہے سب پر پینٹے کوٹ ہم نے ایک جیسا پہننا ہے بیگم آپ کو کہتی وہاں سب نے پینٹے کوٹیں پہنی ہمیں آپ بھی اپنا بنا کے رکھیں ان کے لباس آپ عزت والے لباس ہو گئے ہمارے لباس بے عزتی کے لباس ہو گئے ان کے کھانے عزت والے کھانے ہو گئے ہمارے کھانے بے عزتیوں والے کھانے ہو گئے ساگ کڑی مسر چاول ماں کی دیسی روٹی ہے جی ماں کے دیسی پراتھے ہاں جی وہ بے عزتی والے کھانے ہو گئے ان کے گندے شوار میں ہیں جی ان کے پاس تھے ان کے ونگز تھے ان کی فلانی تھے ٹمکانی تھے برگر تھے یہ ساری بھوتلیں آپ کی اڑھاتے ہیں شوارموں کے بغیر سوٹی نہیں ہے آپ انہیں دیسی گی کا نافع پراتھا کھلانا چاہتے ہیں کہ جو اس کی صحت کے لیے نفع مند ہے اور غیرت مند غیرت باقی رکھے گا وہ سور کی میمیز اور چیٹر چیز ملا ہوا ہوا بچہ اس کی زبان پر آپ نے لگا دیا اب وہ نہیں ہٹتا کس نے کھلائے گئے آپ نے ہر چیز تو آپ کی بیزتی والی ہو گئی چار پائیوں پہ آپ گھر میں سوئیں یا رکھیں کبروں کے اندر بیزتی ہیں بیٹوں جیسے آگئے گدہ نہیں ہے اب آپ کے گھر کے اندر ماسٹر کا مولٹی فوم ہے کمر میں دردیں شروع ہو گئیں اس سے امراض پیدا ہو گئے ریشمی کپڑے آپ کے برے قسم کے آگئے اور چیز آپ کی اوپر ہوگی اللہ کہتا ہے یار نہ بناو ہم نے ساری تحزیب و تمندل لے کے ابھی وہ تعلقات رہتے تھے وہ پھر بننے تھے نتیجہ تو نکلنا تھا سارے کام تو آپ نے پورے کار لگے ہوئے تھے اب آخری طور پر ایک سفارتی تعلقی تھا تو نہیں ہوں نہیں اسی رکھنا یہ پاسپورٹ اسرائیل ملک کے لیے نہیں بنا باقی سارے کام ہم اسرائیل کے لیے بنے ہیں ساری تحزیب تمندل کلچر سیولائزیشن اور آخر میں اللہ پاک نے فرمایا جب دین کی سمجھ اور غیرت دینی نکل جاتی ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لیہد القوم الظالمین تو جب یہ سارا ظلم تم نے کر لیا تو سن لو نہ ہدایت ان کو آئی نہ ہدایت تم کو آئی یہ ظلم کر لیں دوستیاں کر لینے کے بعد تم ظالم بن گئے ظالم سب سے بڑا کون ہوتا ہے یہ شرک کر رہتا ہے فرمایا تو مشرقی ہو گئے اب مجھ سے تم لوگ یہ معافی کی امید نہ رکھنا یہ اللہ نے فرمایا اب مجھ سے معافی کی امید نہ رکھنا دو گھنٹے لگا کے میں نے یہ آیت آپ کو اس لیے سمجھائی اس آیت کے اندر دیکھنے میں کیا ہے ایک آیت پوری تحظیم جنگ خدا نے چھیر دی اللہ نے کہا جنگ کرنی جنگ 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 کیسے کریں گے جنگ آتے تو یہی ابھی تک بندرہ کے حکمران لانا کون سا ہے ہم نے لانا کون سا ہے جس قوم کو یہی سمجھ دی آتے بھی کونسی پارٹی داس پندرہ بیس سال رکھنی ہے بے چین طبیعتوں کے مالک انہوں پہیدے ہو انہوں پہیدے ہو انہوں پہیدے انہوں پہیدے ہوں اور کی ہو گیا تھا انہوں مجھتے سمجھ نہیں آتی بے چین طبیعتوں کے مالک آپ کو یہی نہیں پتا ہے حکمران لانگ پولیسیز چاہیے تیس سال رسول پاک کی حکمران کتنے سال تیرہ چودہ سال ابو بکر اگر عمر ہوتے تو عمر ہی چلتے جائے لانگ پولیسیز مانگتی ہیں ایک دن میں نہیں قوموں کے ذہن بنانے ان کا نظام تلیم بنانا لوگ پوچھتے ہیں کاشف جی کہاں سے کروں کہاں سے کروں ادھر میں ایک دوز دیتا ہوں دوسری دوز دوز جا کے لے لیتے ہیں میرا ایک جمعہ کیا کرے گا بچے کو وہاں جو آپ روزانہ میرا تو ایک گھنٹے کا جمعہ تیسے ادھر تیدھر تیدھر کہتے ہیں کائش سبھے ڈراما سننے جانا وہاں آٹھ پیریئیڈ پاڑ کر آتے ہیں آٹھ گھنٹے کے اور آٹھ دن ہی پڑی جاندے ہیں تو آ کے پھر باچو ٹویشن تے جا کے پھر پڑی جاندے ہیں آٹھ کے چار بارہ کھنٹے رات تو سون لنگا ہے تک 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 زومتے لگے ایدھر کتابوں پہ یہاں تک تک سویر اٹھتے آنکھ کھولے ساں میں سب تو لوگ مستی دے سوارا دن یہی ہوئی جاتا ہے تک آشب کھوڑا قدام کرونے دے انہوں نے نظر لگی انہوں نے نظر نہیں لگی اس کو تُو نے تباہ کر دیا بچے کو تُو نے بچے کو تباہ کر دیا سارا دن رنڈیوں کنجنیوں کی طرح بچیاں کپڑے پہنے چھوٹی عمر میں سلیو لے صدر کا گرے تھے اتنا تھلے پلانیٹ مکانے پھر آٹھ پانچ سال دی کھوڑی کے ساتھ زنا ہو گیا زنا تو ہونے وہ پھر جب پوری اتنا کچھے آپ جانتے ہیں باربی ڈال جو بچوں کو بچوں کو لے کے باربی گوڑیاں لے کر دیتے ہیں وہ کیا ہے دیکھا ہے کبھی آپ نے گہرائی کے ساتھ تو چھوٹیا کار کے بنی ہوئی یہاں سے بلیزیر اوپرز کار کے اس کاٹ کے اس کو بنا کر یہ فگر بنا کر بچے کو کیا مطلب تو آپ کے ہاں ہر گھر میں میں دیکھتا ہوں ہر بندہ اپنی بے گا نہیں بے بی ہی ہم ایسے بھی کریں گے آپ جانتے ہیں بے بی کیا ہوتا ہے شہروں کو بھی عورتیں بے بی کہہ رہی ہیں مرد بھی ان کو بے بی کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں بے بی کیا ہوتی ہے اہا کھوتے جانے ان پڑ جاہل گوار کہتے ہیں تنتین احمے کی احمے نہ کھا کیا لفظوں کو کھیل کو نہیں پہچانتے لفظ کہاں سے مولوی خادم صحیح پیٹا تھا وہ کہتا ہے اسی دین دسار پیش کیوں پڑ جاہل ہے سارے کریٹیو چیزیں جب ہوتی ہیں وہ کریٹ کی جاتی ہیں پویٹری کریٹ کی جاتی ہے ڈراماز نویلز ایوریٹھنگ بی کریٹیٹ ہر چیز کی جائے گی کریٹیٹ اس کو بنا کیا ڈالو اپنی تھیریز اس کے اندر ڈالو اپنے خیالات بناو اللہ کا کوئی خیال نہیں خیال ایک جڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا سونے ہو خیال ایک جنہوں قرآن کے نباس اہی خیال اہی سوچ اہی سب رستے ہی ہیں آپ کو کیا پتا باربی ڈال کے پیچھے کیا چھپا ہو آپ جانتے ہیں ٹوم اینڈ جیری کے مطلب کیا ہے وہ کارٹون کس پیس پر لگائے گئے ہیں آپ جانتے ہیں نو بیتا والے کارٹون بچوں کو کیا اور کس طرح کے imagination دیتے ہیں جو 1964 میں کارٹون جپان میں چلے تھے آج آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں اور اس پر پر بندی ہے جپان میں اب کیا ہے جپان میں اب بن دی ہے ان کے ریجیکٹ کیے ہوئے یہاں پر وہ جتنی ویسٹیج ہوتی یہاں بھی آئی جیتے ہیں آپ انہوں ٹھیک ٹھا کر کے پاہ مائل کر کے کھلا کے ساری دنیا کو کینسر کھلا دی ہے آپ نے کھلا ہی جا رہے ہیں کر لو دین کے نام پر جسم بھی تباہ ہوئے ذہن بھی تباہ ہوئے آخرتیں بھی تباہ ہوئیں تہذیبیں بھی تباہ ہوئیں تمدن بھی تباہ ہوئے سب کچھ لٹ گیا مسلمانوں کا مطاہ کہتا لٹ گئی جہاں بھی اللہ والوں کی اکمال نے کہا یہ کس کی ناز و انداز کا غمزہ ہے ایسا کی مطاہ دین بھی لٹ گئی اللہ والوں کی وہ نے کہا چھڑ سابدی انگلہ مطاہ دین بھی لٹ گئی کہتا دین کی مطاہ اللہ والوں کی لٹی مولویوں کی لٹی علماء کی لٹی ان کی لٹی مطاہ کہتا کسی اور کے گھر میں ڈاکہ پڑتا تو کوئی بات نہیں تھی جب فوج کے گھر میں ڈاکہ پڑ جائے فوج کا ہی ہیڈکوارٹر اڑا دیا تو کہتا یہ مطاہ دین لٹ گئی کن اللہ والوں کی کہتا جب صوفیوں کے گھر میں پیروں کے گھر میں مشایخوں کے گھر میں علماء کے گھر کے اندر اپنی نسلیں ان کی تباہ ہو گئی مطاہ دین لٹ گئی جب اللہ والوں کی یہ کس کی ناظر انداز کا غمزہ حیثہ کی کہتا یہ کون ہے جس نے اپنے میک اپ سے اور اپنی بدماشی کے ساتھ کیا ایسی ادائیں دکھائی ہوں گی کہ وہ بندہ بھی اس فریب کو نہ پہچان سکا جس نے فریب کو اپنے گھر سے لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ فریب یہ ہوتا ہے اور یہ فریب نہیں ہوتا کہتا جس نے بتانا تھا اس کا انصار کو لٹ گیا اس لیے یہ بڑی میں تو انعائتوں پڑھتا ہی میں مجھے بندہ کہتا میں کہا جان دے میں تکے کل ہو اللہ آہد اللہ سمع دے پڑھ کے تو یہ جماعتہ کرانا ہے کبھی کبھی کل ہو اللہ آہد مجھے تکلیف دے جاتا ہے میں کہہ اللہ کدو تو آہد میرے دل نو پوچھ کے دیکھ میرے دل کے اندر ہزاروں بت بنے تو نہیں آہد میں کیسے تجھے کہوں کل ہو اللہ آہد تو مجھے تکلاتا کہہ کہ اللہ ایک ہے اللہ زور پایا کہہ اللہ ایک ہے نہیں نکلتا مجھ سے اللہ دل سوچے اللہ ایک ہے نہیں میں تاہ آپ اللہ ہے اللہ ہے میں تاہ آپ تیرے برابر کھڑا ہے کیا تُنے نہیں دیکھا شخص کو جس نے اپنی آل حات اپنی خواہش نفس کو علاوہ نہ لیا نہیں نکلتا مجھ سے کل ہو اللہ بندے کہتا ہے تکلیف بعض اوقات ہونے لگ جاتی کبھی اللہ ایک دفعہ میں بھول گیا اللہ حسامد کیوں اللہ حسامد ہے نہیں نا مانتا لَمْ يَا لِدَ وَلَمْ يَوْلَا دَ کے مان ہی اور ہیں وَلَمْ يَا كُلَّهُ وَحَد کے تو بالکل ہی اور ہیں آگے سے آگے گسیٹی جاتا ہے آب ایمان آب ایمان آب ایمان وَلَمْ يَا كُلَّهُ کبھی وَنَا حَد کہاں تا کہ سیٹے گا یا اللہ کلولہ وحَد پہ تجھے نہیں تھا ہمارا یقین ہمارا فرمائے نہیں اگے چال چال لگ اللہ حسامد لَمْ يَا لِدَ وَلَمْ يَوْلَا دَ وَلَمْ يَا كُلَّهُ وَلَمْ يَا كُلَّهُ وَحَد انکار کر کر انکار کر انکار کی تے نہیں کہ انکار کرے بندہ یہ کوئی آسان نہیں ہے قرآن مجید اس لحاظ سے آسان نہیں ہے جو میں آپ ورنہ بڑا آسان ہے کاریت کانتے اتھرک اکیس آج پڑھنا سار اتھر سبان کیوں جی ایک سار لمبج پڑھ لیا انہا بڑا تریاز نور جہاں بھی کر لیں جس جس نے اس طرح قرآن پڑھ کر سکھانا ہے یہ آپ کو تا یہ سارے اصول ان کے وہی ہیں کاریوں کے جو موسیق کاروں نے ترتیب دی یہ وہ ہی کہتے سارے گم اپادہ انیسا انہی اصولوں پر پڑھاتے ہیں نبی نے اس طرح کا قرآن نہیں پڑھا وآخر دعوات والحمدللہ یا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اللہ اے میرے اللہ جمعہ کی شب کا آغاز یہود و نصارہ کو ہم کبھی دوست بنانے والے نہ ہوں جو یہود و نصارہ کو دوست بناتے ہیں اللہ ہمیں ان میں کبھی شمار نہ کرنا اور ہمیں کبھی یہود و نصارہ میں بھی شمار نہ کرنا اے اللہ ہم اپنے نبی کے دین کے ساتھ مخلص ہونا چاہتے ہیں ہمیں مخلص بنا دے یا اللہ جو تہذیب تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہم اس کو ماننا چاہتے ہیں لیکن مجبور اور بے قص ہیں اے اللہ ہم مجبور اور بے قص کی مذہب فرمائے جو آپ فرماتے ہیں کہ ظالموں کو تُو کبھی ہدایت نہیں دے گا ہمیں ظالموں میں کبھی شمار نہ فرمانا ہم ظالم نہیں بننا چاہتے ہیں یا اللہ ہم بے بس لچار اور مجبور ہیں ہم ان آیات پر کیسے مل کر تجھ دکھائیں کہ ہم سے راضی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے ہمارے پر کوئی عذر نہیں پر ہمیں معاف فرمائے ہم نہ وطن بنا سکے نہ قوم بنا سکے نہ تحذیب بنا سکے نہ ثقافت بنا اللہ ہماری مطا لٹ گئی ہم اللہ والے ہی تھے لیکن ہماری مطا لٹ گئی کافروں نے ہمیں اس طرح کی ادائیں دکھائیں کہ ہم دنیا پر فریفتہ ہو گئے اور دنیا سے پیار کرنے لگے اللہ ہمیں معاف فرما دے بس ہمیں مغفرت کا پروانہ دے رہے ہم بغیر عملوں کے تجھے مانگ رہے ہیں لیکن ہمارے ایمان کو جانچ کر ہی ہمیں معاف فرما دے ہمارے پاس عمل صالح نہیں ہے کہ ایمان باقی رہ گیا ہے ہمارے ایمان کی سلامتی ہو یا اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے نبی پر ایمان ہم ایسی ایمان کے واسطے سے معاف فرما اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما بیماروں کو شفا اتا فرما کرزداروں کو کرز سے نجات اتا فرما بے روزگاروں کو روزگار اتا فرما روزگار والوں کو برکتیں اتا فرما برکتوں والوں پر رحم فرما بے ملکوں سے پیار کو ہمارے دل سے اٹھا لے اللہ اس محبتوں کو ہمارے دل سے اٹھا لے ہمیں اپنی نبی کی تہذیب پر فخر کرنے والا بنا ہمیں اپنے فہم دین اتا فرما ہمیں اجتماعی طور پر دینی غیرت اور ملی خودداری اتا فرما فہم دین اتا فرما وصل اللہ تعالی اللہ حبی بخیر خلق محمد والی وصحب اجمعین برحمد اکر آمین بخیر 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 بخیر